اسلام علیکم لسنرز اگرہ سغیر احمد کے نوول چاند گگن اور چاندنی کا اپیسوڈ ایٹ تو میں شروع کرتی ہوں کیا حبر اس کے تاقب میں ہوں کتنی سوچیں کیا حبر اس کے تاقب میں ہوں کتنی سوچیں اپنا انداز تو اوروں سے جدہ رکھنا تھا چاندنی بند کواڑوں میں کہاں اترے گی ایک دریجہ تو بھرے گھر میں کھلا رکھنا تھا سٹوپڈ ایڈیٹ خودکشی کرنے چلی تھی لیکن یاد رکھو میری نگاہیں ہر لمحہ ہر ساتھ ہر گھڑی تمہاری نگرانی کرتی رہیں گی پہلی اور آخری بار ماف کر رہا ہوں آئندہ ایسی کوئی ہماکت کرنے سے پہلے ہزار بار سوچ لینا سارم جو اس سے ایسی ہی کسی حرکت کی توقع رکھتا تھا وہ بیٹ پر آنکھوں پر ہاتھ رکھے اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا اور آخر کار اس نے اس کی توقع کے مطابق خودکشی کا عذیتناک پروگرام تردیب دے ڈالا تھا اگر وہ فوراں ہی دبے قدموں سے چل کر اس تک پہنچ کر این موقع پر اسے کھینچ کر دور نہ اچھال دیتا تو شاید وہ شکست کھا بیٹھتا میں اپنی مرضی سے جھی نہیں سکتی اپنی مرضی سے مرنے کا اختیار مت چھینو مجھ سے سارم کے اچانک اچھالنے اور اپنی نکامی کے شدید احساس نے اسے روحانسہ کر ڈالا تھا تمہارے سارے اختیارات میں حرید چکا ہوں تمہاری ایک ایک سانس کو میں حرید چکا ہوں لہٰذا آئندہ خیال رکھنا اس نے اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تمسخرانہ لہجے میں کہا روتے سسکتے رات کے آخری بہر صحاویہ کی آنکھ لگی تھی ورشاہ کا ملنا یوں بچھڑ جانا کچھ اس طرح ہوا تھا کہ دل کی بے قراریاں روح کی بے چینیاں مسترب تھیں بلکل اس طرح جیسے کسی بھیانک خواب کی تعبیر بھی بھیانک ہو جیسے کوئی جسم عذیت سہ کر بھی روح کا ساتھ نہ چھوڑے اس کا جدا ہونا بھی کچھ ایسی ہی عذیت و کرب سے دوچار کر گیا تھا لیکن زندگی اور موت بے مائنی ہو کر رہ گئی تھی صحاویہ اٹھو فجر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے جلدی سے وضو کر کے نماز ادا کرو ورنہ قضا ہو جائے گی جو اچھی بات نہیں ہے ادھے کی رنجیدہ لیکن کچھ حد تک پرسکون آواز اس کی سماس سے ٹکرائی تو وہ بھرپور انداز میں چونک کر تیزی سے اٹھ بیٹھی تھی دائے جانے بیٹ سے دور اپنی مخصوص چونکی پر نماز سے فارق ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کی تیاری کرتی ہوئی ماں کو قدر بہتر حالت میں دیکھ کر اسے ہشگوار سی حیرت ہوئی تھی کل تک وہ بغیر سہارے کی قدم بھی نہیں بڑھا سکتی تھی ادھے آپ ٹھیک ہو گئی آج خود آپ نے بغیر سہارے کی وضو کیا نماز ادا کی مجھے بہت ہوشی ہو رہی ہے بہت ہوشی مسرط و دکھ کے انوکھے سنگم پر وہ ان کے کھٹنوں پر سر رکھ کر رو دی اولاد کے دکھ سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہوتا ماں کے لیے اولاد کے حوالے سے ملنے والی تمانیت اسودگی و قرار کے مقابل کسی کا پلڑا بھاری نہیں ہو سکتا ورشاہ کی طرف سے ملنے والی پریشانیوں نے مجھے بیمار کر ڈالا تھا اس کی جانب سے اب میں بے فکر ہوں تو رات بھر میں تندرست ہو گئی ہوں اولاد سے وابستہ رشتے بھی انہونیوں سے واقف کرواتے ہیں صحاویہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے انہوں نے دولار سے کہا آپ ورشاہ کے طرف سے مطمئن کیوں ہیں جبکہ مجھے رات پھر اس کے خیال سے نید نہیں آئی کہ نامعلوم وہاں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا وہ لوگ ایک قاتل کی بہن کو کس طرح برداشت کر سکیں گے وہاں خلوس اور مروت کی فصل اکتی ہے درگزر فراختی لی بڑے ظرف و بلند خوصلے رکھنے والے لوگ ہیں وہاں جو دشمن کو بھی گلے لگانا فقر سمجھتے ہیں سچی محبتیں زندہ ہیں وہاں وہ لوگ میری بچی کو محبت دیں گے مجھے بھروسہ ہے گلے جانا یا تمہارے بابا کے آگے یہ بات نہ نکلے کہ شمروز نے ہمیں سب بتایا ہے جو حقیقت ہے جی میں دھیان رکھوں گے لیکن مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے یہ سوچ کر کہ جب بڑے لالا اور شمروز لالا کو ورشا کا معلوم ہوگا تو پھر کیا ہوگا میں سمجھاؤں گی انہیں وہ اپنی کیوں ہماری حاطر وہ اپنی آقبت حراب کریں میرے اور میری بیٹیوں کی نصیب میں جو لکھا ہے وہ تو ہر حال میں پورا ہو کر رہے گا کیوں ستے لے رشتوں کی حاطر اپنے دلوں میں فرق ڈالیں جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے دروازہ ناماروم کب سے بیٹا جا رہا تھا نین سے بوجھل آنکھیں اس نے پا مشکل کھول کر اس نامانوس شور کو سنا تھا جس نے گہری نین سے اسے بیدار کر ڈالا تھا ورشا نے گھبر آ کر اس کی طرف دیکھا جو اس سے کچھ فاصلے پر بے حبر سو رہا تھا اتنی پرسکون و گہری نین کے باہر سے بجتے دروازے کا بیتہا شش اور بھی اس کی نین میں کوئی حلل پیدا نہ کر سکا تھا دوسری جانب جو کوئی بھی تھا وہ دروازہ نہ کھلنے کی صورت میں دروازہ توڑ ڈالنے کا تحیہ کر چکا تھا یعنی دونوں جانب زد و ہردھرمی تھی وہ شش و پنچ میں مبتلا تھی کبھی دروازہ دیکھتی اور کبھی سارم کی گہری نین کو خود اٹھ کر دروازہ کھولنے میں وہ ججک میں حسوس کر رہی تھی سنے سنے باہر کوئی ہے باہر سے بڑھتے شور سے گھبر آ کر اس نے اسے متوجہ کرنا چاہا مگر اس پر مطلق اثر نہ ہوا اٹھے نا باہر کوئی ہے اس نے حمد کر کے اس کا بازو زور سے جنجوڑا کیا ہے سنے دو یار اس نے بند آنکھوں سے جواب دیا باہر کوئی ہے اسے بے پروائی سے کروٹ بتل دے دیکھ کر ورشہ زج ہو کر بولی جو کوئی بھی ہے بور ہو کر چلا جائے گا اگر تمہیں ہمدردی میں حسوس ہو رہی ہے تو خود اٹھ کر دروازہ کھول دو مجھے سونے دو اس نے بے پروائی انداز پر کہتے ہوئے کمبل مو تک تان لیا مجھے کیوں تمہارے گھر والوں سے ہمدردی ہونے لگی ہم میری طرف سے دستک دینے والا مر ہی کیوں نہ جائے میں کیوں دروازہ کھولو اس نے کبیدگی سے سوچا اور دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھ گئی کچھ دیر تک دروازے پر دروازہ توڑ دستک ہوتی نہیں آخر کار باہر والا دھیٹ اندر والے دھیٹوں سے شکست کھا کر چلا گیا تھا شور ختم ہوتے ہی کمرے میں چھایا سکون و حدد اسے بھلا محسوس ہوا کانوں سے انگلیاں نکال کر وہ کچھ دیر کسی بے مائنی سی سوچ میں گم رہی رات میں سارب نے اسے ٹیبلٹس کھیلائی تھی جس سے اسے اب اپنا آپ بہتر لگ رہا تھا زخموں میں ٹیسیوں تکلیف بلکل محسوس نہیں ہو رہی تھی سر کا بھاریپن بھی گائیت تھا اس نے مزید لٹنے کا ارادہ ترک کر کے ہاتھ کا بات کا رکھ کیا تھا چہرہ دونے کے بعد اس نے جیسے ہی آستین فولڈ کی اس کی نگاہ ڈریسنگ پر پڑی یک دم ہی اس کے اندر حلچلسی مچ گئے رات کو اس نے اس کے زخموں پر ڈریسنگ کرنے کے لیے کہا تو اس نے سختی سے انکار کر دیا تھا اس نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کامتے حدوں سے اپنے زخموں کا معاینہ کیا اور ہر زخم پر نحفاظت و مہارت سے کی گئی ڈریسنگ دیکھ کر وہ لمحے بھر کو سن ہو کر رہ گئی اندر کہیں ہشر برپا ہو کر رہ گیا تھا ورشہ گویا آگ میں کھل دیوی باتروم سے باہر آئی تھی جسے وہ کمبل میں سرطاپا دراست چھوڑ کر گئی تھی وہ اس کی جانب پشت کی ہے انٹر کوم پر حاسی ناغواری سے کسی سے محاطب تھا وہ رکھ کر اس کی پشت گھوڑنے لگی میں نے آپ سے کہا بھی تھا جلد نہیں اٹھائیے گا پھر بھی آپ نے نیتھ حراب کروا دی ہے سمجھ گیا تھا مورے سے بولے سمجھائیں اس سے میں ایسی فضول حرکتیں قدی پرداشت نہیں کروں گا بہت حراب موڈ کے ساتھ اس نے انٹر کوم آف کیا تھا حیریت تم کیوں سٹیچو بنی کھڑی ہو رخ پھیڑنے پر اسے دیکھ کر وہ بولا میں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اتنی جلدی اپنی اصلیت ساخر کرتا ہوگے تمہارے کولو فیل میں اتنا تضاد ہوگا اس کے لہچے آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے سارم دم بہت رہ گیا میں سیدھا اور کھڑا بندہ ہوں سیدھی اور کھری بات کہتا ہوں اور سننا پسند کرتا ہوں وضاحت کرو سیدھے طریقے سے کیا ہوا ہے وہ ایزی طریقے سے لٹا ہوا بے تاثر انداز میں گویا ہوا تھا اوہ گاڈ اپنے مو سے کس طرح میں روبرو بات کہہ سکتی ہوں کیا کہوں کس طرح اپنی بے حجابی کا حساب لوں اپنے احساسات کو اظہار گویائی کی طاقت کس طرح دوں کیا ہوا مجھ پر کیا فرد جرم آئیت کرنے کا پلائن بنا رہی ہو اسے شش و پنچ میں مبتلا دیکھ کر وہ چڑھانے والے لہجے میں بولا تم تمہیں میری قربت نہیں چاہیے تھی تم مجھے اس قابل نہیں سمجھتے تو پھر کیوں مجھے ٹیبلٹ کھلا کر میری بدخوشی سے فائدہ اٹھایا اگر شٹ اپ تم حد سے گزر رہی ہو جوابن وہ بھی گرج اٹھا تھا تیزی سے گردش کرتے خون سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تم نے حمد کیسے کی میری زخموں پر مرحم رکھنے کی رسی جل گئی بل نہیں گیا تم اس بات پڑھ کر دکھا رہی ہو بلکہ الزام لگا رہی ہو میں نے تمہارے زخموں پر ڈرسنگ کر دی اس لئے مجھے لوس کریکٹر سمجھ رہی ہو کیا حق تھا آپ کو میری بے حبری میں ڈرسنگ کرنے کا حق اب سارے حق میرے پاس منتقل ہو چکے ہیں تمہارے یہ بات کتنے دن میں اذبر کرو گی تم تمہارا بگڑا مزاج اور تیکھے چتون دیکھ کر تو مجھے اپنی گلتی کا احساس ہو رہا ہے مجھے تمہارے زخموں پر مرحم لگانے کے بجائے نمک چھڑکنا چاہیی تھا تم کسی ہمدردی اور نرمی کی مستحق نہیں ہو وہ چند لمحے اس کے چہرے کو خوشمگی نگاہوں سے گھورتا رہا کسی خوشگمانی میں نہیں رہنا وہ اٹھ کر اس کے مقابل چلایا تھا مذہبی معاشرتی احلاقی سب تقاضی نے بھا کر تمہیں یہاں لیا ہوں کوئی چور راستہ نہیں اپنایا ہے میں نے جو چوری سے تمہیں حاصل کروں گا اس کے لہجے میں آنکھوں میں نامعلوم کیسی وحشت تھی کہ وہ نگاہ نہ اٹھا سکی سارم کچھ دیروں سے گھورنے کے بعد بات کی طرف بڑھ گیا وہ چادر میں لپٹی سوپے پر بیٹھ گئی زندگی عجیب موڑ پر آ کر ساکت محسوس ہو رہی تھی بھلا ایسی بھی کوئی زندگی جیتا ہے جس سے اپنے آپ پر کوئی اختیار کوئی مرضی کا حق نہ ہو کتنی صرت سے وقت گزرتا ہے اور انسان کو لمحوں میں کیا سے کیا بنا ڈالتا ہے کل تک وہ شخص کل تک وہ جس شخص کی موت کی دعائیں مانگ رہی تھی آج اسی کے نام سے منصوب اس کی خواب گاہ میں بیٹھی تھی انسان جس راہ سے فرات چاہتا ہے وہی راہ اس کے لئے وقف کر دی جاتی ہے اس پر چلتے چلتے پاؤں فغار ہوں یا جسم زخم زخم ہو جائے اس عمر سے تقدیر کو کوئی دلچسپی اور تشویش نہیں ہوتی روزیہان اور اس کی بیوی نامعلوم کیسے ہوں گے شمشیر لالا نے انہیں زندہ چھوڑا بھی ہوگا یا مجھے سزا دینے یا مجھے پناہ دینے کی سزا میں عبدی نیند سلا دیا ہوگا کتنے مخلص و بغرص محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ جنہوں نے بغیر کسی لالچ و غرص کی مجھے گھر میں پناہ دی بیٹی کی طرح حیال رکھا محبت دی شاید دنیا ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے قائم ہے ورنہ شیطان صف تو مطلب پر رس تو خودگرز ریاکاروں سے جہان بھرا پڑا ہے ورشاہ سوچوں میں گمتھی سارم کو باتروم سے برامت ہوتے دیکھ کر وہ سنبھل کر بیٹھ گئی دائیں ہاتھ میں سٹک بائیں ہاتھ میں ٹاول سے گیلے بالوں کو رگڑتا ہوا وہ سی ٹی پر کوئی شوخ دھن گن گناتا ہوا آ کر اس کے نزدیک پیٹ گیا اس کے بعد گون سے نکل دی کلون کی محک نے فوراں ہی اسے آہاتے ملے لیا تھا شاید کئی ہفتوں بعد اس نے شیف کیا تھا جس سے اس کا چہرہ بہت وجیح و درتازہ لگ رہا تھا آنکھوں میں وہی الواحی چمک تھی چہرے پر جیت کا نشہ سخی بن کر پھیلا ہوا تھا سرخی مائل ہونٹوں پر چھائی مسکراہت میں طاقت و گھمند کا احساس نمائیا تھا کیا نامحرموں کی طرح چوری چوری دیکھ رہی ہو شوہر ہو تمہارا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو وہ ایک نمبر کا کائی شخص تھا اس کی نگاہ محسوس کر کے گویا ہوا وہ کچھ نہیں بولی اس کی طرف سے رخ کر کے بیٹھ گئی نفس کو آنچ پہ اور بھی عمر بھر رکھنا نفس کو آنچ پہ اور وہ بھی عمر بھر رکھنا بڑا محال ہے ہستی کو موتبر رکھنا ساریب نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے شوخی سے شیٹ پڑا تھا پلیز میں تنہائی چاہتی ہوں اس کی قربت نگاہوں کی تپیش ہونٹو پر تمسخورانا مسکراہت اسے کوف تو جنجلاہت میں مبتلا کر گئی تھی تنہائی مزید کتنی تنہائی چاہتی ہو ہمارے سوا یہاں اور کون ہے نہیں بلکل تنہائی چاہتی ہوں تنہائی رہنا چاہتی ہوں یہ ممکن نہیں ہے میرے گھر کا یہ محال نہیں ہے یہاں سب ملچل کر ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہتے ہیں اپنے گھر کے طور طریقے مجھے سمجھانے کی کوشش مت کریں وہ ایک دم ہی بیپر کر کھڑی ہو گئی اور ناگواری سے بولی کیوں اس کا مزاج بھی یک دم سرد ہوا اس گھر سے یہاں کے رہنے والوں سے مجھے کوئی دلچسپی اور انسیت نہیں ہے اور نا ہی میں ان سے کوئی تعلق رکھنا چاہتی ہوں تعلق تمہارا ان سے قائم ہو گیا ہے جس ساتھ تم نے میرے ساتھ تعلق بندھنے کا اقرار کیا تھا اسی ساتھ خود با خود مجھ سے واپستہ تعلق تم سے نتی ہو چکے تھے تمہارے ساتھ تعلق میں نے کوئی دل سے نہیں قبول کیا ہے جس میں اس تعلق کو کوئی اہمیت نہیں جب میں اس تعلق کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تو ہموشت رہو تمہارے ساتھ گزرے مختصر سے وقت میں مجھے احساس ہوگے تم نہایت بتتمیز ہو خود سر لڑکی ہو بلکہ از حد زبان دراز ہو بے مروت بھی ہو میرا نام بھی سارمحان افریدی ہے میں زد بہت کم کرتا ہوں مگر جب زد پر اترتا ہوں تو بڑے بڑوں کے دماغ ٹھکانے پر لگا دیتا ہوں صرف چند یوم کی محلت دے رہا ہوں تمہیں پھر تم وہی کرو گی جو میں چاہوں گا وہ پور ازم و سرد لہچے میں کہتا ہوا اٹھ کر بال بنانے لگا مجھے تم سے محبت ہے ہاں تم سے ہی محبت ہے محبت بھی ستاروں سی گلوں سی آبشاروں سی صبح دم کھلتے پھولوں کی مہک سی نگر دو نگر پھرنے والی دیوانی کتنیوں سی گلوں کی چاہ میں پھرنے والے آوارہ بھوروں سی مجھے تم سے محبت ہے کنارے سے ملتے کنارے سے گلے ملتی خوبی لہروں کے پانی سی بدلتے موسموں کی خوبصورتی سی روانی سی ستاروں سی چاندری سی اسی پاگل چکوری سی مجھے تم سے محبت ہے سروں کے رکس پہ جیتے ہوئے سنگیت پریمی سی کسی آزاد پنچھی کے پنکھوں سے اڑانوں سی ریتلی موسموں کے پھولوں سی اور نظاروں سی مجھے تم سے محبت ہے رمجھم پیار برساتی ساون کی بارش سی آسمان پر رنگ بکھرتی دھنک رنگوں کے جیسی سی کسی دلہن کے جوڑے پر سجی جھل مل ستاروں سی کسی نازو کلائی میں چھنٹی چھوڑیوں سی مجھے تم سے محبت ہے کائنات نے شوکنگ پنک خوبصورت کڑھائی والا سوٹ زیب تن کیا تھا ساتھ اس کے سچے موٹیوں کا جڑاؤن نیکلس سیٹ پہننے کے بعد اس نے چہرے پر ڈارک میک اپ کیا تھا اس کی چمکتی آنکھوں میں چاہت ہمار بن کر چھائی ہوئی تھی چہرہ مسورتوں سے سرشار دھمک رہا تھا ہونٹوں پر بڑی خوبصورت و اسودگی بھری مسکراہت تھی اسے چمشیر خان کے زندگی میں داخل ہوئے دو دن گزر چکے تھے اس کے ساتھ گزرے ہر دن کی ایک ایک ساتھ اسے ازہد عزیز و پیاری تھی شمشیر خان اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد جس نے حیات میں گلو گلزار کھیلا ڈالے تھے اس کے آنے سے قبل کیا تھی زندگی خوشک بے رنگ بے نور سیاہ سلیٹ کی مانند وہ بہار بن کر میری بے کیف و بے سرور زندگی میں آیا رنگ روشنی خوشبوں سے میرے انگ انگ کو مہکا ڈالا تھا وہ ملا ہے تو زندگی طویل تر ہونے کی دعائیں ہر لمحہ میرے ہونچوں پر رہنے لگی ہیں اس کی چاہت اس کی رفاقت اس کی سنگت میں مجھے محسوس ہوا زندگی کس قدر حسین و منور ہے کیا سوچا جا رہا ہے ہاسی گہری سوچ ہے مان پیچھے سے آکر شمشیر خان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر مائنی حیزی سے پوچھا آپ کے علاوہ کسی اور کی طرف میری سوچ جا سکتی ہے ہمیں کیا معلوم ویسے بھی سنا ہے عورت تو وہ پہیلی ہے جسے کوئی بوجھ بوجھ نہیں پایا ہے وہ مسکر آ کر بولا نہیں میں ایک عام سی عورت ہوں عام سی خواہشات ہیں عام سی سوچی ہیں اور عام سی ہی عام سے ہی خواب ہے میرے یہ عام اور انار کی باتیں ہم پھر کرتے رہیں گے پہلے پیکنگ مکمل کرو فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے اس کا بازو چھوڑ کر وہ اجلت پھرے انداز میں گویا ہوا پیکنگ میں نے کر لی ہے اور تیار بھی ہو گئی ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں انکل اور آپا فرہت سے ملنا ہوں اس نے ہچکچاتے ہوئے منت بھرے لہچے میں اس سے کہا اگر تمہارا دل ان سے ملنے کو چہ رہا ہے تو تم جا سکتی ہو حلاف امید اس نے اجازت دے دی تو خوشی سے وہ جھوم اٹھی آپ ناراض تو نہیں ہے ارے نہیں بھائی تم تو میری جان ہو اور اپنی جان سے ناراض ہو کر کیا جان سے ہاتھ دھونے ہیں شمشیر خان گویا یک تم ہی بدل کر رہ گیا تھا شمشیر خان کے حکم پر سمندر خان اسے انکل کے گھر لے آیا تھا کیونکہ اس سے نکاح کے بعد وہ اسے اپنے ڈیرے پر لے گیا تھا آپا آپا گھر میں پھیلے سناٹو میں اس کی آواز گون جوٹھی اندر کمرے سے وہ برام تھوئی تھی ان کی متورم آنکھیں ستا ہوا چہرہ اس بات کی گواہی تھا کہ وہ گزشتہ دو دن سے روتی رہی ہیں اسے سامنے دیکھ کر وہ خود پر قابو نہ پاس گئی ساری ناراض کی کو دورت و بدگمانی آنسوں میں بہ گئی کافی دیر اسے سینے سے لگائے کھڑی رہی آپا آپ تو اس قدر جذباتی ہو رہی ہیں جیسے میں دو دن بعد نہیں دو صدی بعد آپ سے مل رہی ہوں وہ جو مسطرت ہو کے بہر بیکرہ میں ان دنوں گرک تھی ان کی محبتیں ان کی جدائی کو کتیم احسوس نہ کر سکی تھی مجھے تو ایسا ہی لگا بھی جیسے آپ سے بچھڑے صدیاں گزر گئی ہوں انکل کہاں ہے وہ تو چیپ پرسوں سے ہی گھر میں نہیں آئے مسجد میں رہ رہے ہیں میں بھی کل صبح کی گھاڑی سے چری جاؤں گی کراچی جا کر کہیں ملازمت تلاش کروں گی اس طرح کیسے زندگی گزر سکتی ہے آپ یوں جا رہی ہیں آپا یہاں رہیے آپ کو ملازمت کی کیا ضرورت ہے انکل کو زمینوں سے اچھی آمدنی ہو جاتی ہے آپ آرام سے رہ سکتی ہیں یہاں پر انکل کو ہر کام وقت پر تیار مل جائے گا آپ کو گھر اور ملازمت دونوں کیوں یہاں سے جا رہی ہیں وہ ان کے برابر بیٹھی ہوئی حیرانگی سے استفسار کرنے لگی آپ یہاں موجود تھی تو بات دوسری تھی میں تنہا کس طرح بھائی حیات کے ساتھ رہ سکتی ہوں لوگوں نے اچھے نیک لوگوں کو نہیں چھوڑا بہتان تراشی سے پھر بھلا ہم تو گناہ کار بندے ہیں بے شک ہمارے دل صاف ہیں لیکن لوگ اپنی نظر اور اپنی فطرت کے مطابق دیکھنے اور سوچنے کے عادی ہیں ہم بہن بھائی کے پاک اور صاف رشتے کو اپنی علودہ زبانوں اور گندی نگاہوں سے بے اعتبار کر ڈالیں گے جو مجھے قطعی منظور نہیں بھائی حیات بھی اسی وجہ سے گھر میں نہیں آئے ہیں اچھا کراچی جا کر ایڈریس بھیجی گا میں اور شمیشی راج ہنیمون کے لیے یورپ جا رہے ہیں میں نے سوچا مل کر آجا ہوں شاید انکل کا غصہ اتر چکا ہو فرحد آپا نے اس کے چہرے پر ملائمت امیز نگاہ ڈالی جو وہ کر کے گئی تھی اس سے ذرہ رتی بھر بھی اپنے طرزیں عمل پر ندامت یا ملال تک نہ تھا خیات خان کی محبت اعتماد اور عزت و غیرت سب اپنی آرزووں کے قطموں تلے روند کر چلی گئی تھی چمشیر خان اس کا اقرار سنتے ہی چار آدمی اور نکاحوان کو لے کر آ گیا تھا اور گھنٹے بھر میں وہ ہنستی مسکراتی اس کے سنگ روانہ ہو گئی تھی اس سے چند دنوں کی ملقاتیں ان کے سانلوں کی محبت پر حاوی ہو گئی تھی چمشیر خان کے چاہ میں وہ سفرہ موش کر بیٹھی تھی خیات خان کو ایک گہری چپ لگ گئی تھی اس کا باغی رویہ اور ہر دھرمی دیکھ کر انہوں نے ہتیار ڈال دیئے تھے کہ چڑھتے دریا پر بند باندھنا ہماقت تھی مرہوم بھائی کی محبت تھی حیال تھا کہ اس کی منمانی کے باوجود انہوں نے اس پر گھر کے دروازے بند نہیں کیے تھے اس سے رشتہ قائم رکھا تھا کائنا دو دن اس کی پرجوش پھرپور محبت کی چھاؤں میں مگن اس کی قربت اس کے پیار کے ہر ہر انداز کو انمول مورتیوں کو سمیٹتی رہی اپنی خوش پختی اپنی محبت پر مسرور ہو شادہ ہوتی رہی کہ ان انوکھی اور رنگ بھرے دنوں میں کسی تیسرے فرد کے متعلق سوچنے کا وقت ہی نہ تھا ادھر انہوں نے ہر لمحہ اس سے سچی خوشیاں ملے لیں سدا سوہاگر رہنے کی اس لیے سدا سوہاگر رہنے کی اس کے لیے دعائیں مانگی تھی اس کی یاد میں عشق بختیار ہی انکھوں سے پھسننے لگتے وہ آج آئی تھی بلکل ہی اجنبیت و بیغانی کی بھرے انداز میں آپ بے فکر ہو کر جائیے گا بھائی صاحب کا غصہ اتر جائے گا انگلی سے ناخن کبھی جدا نہیں ہوتے وقتی طور پر رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے ہاں میں نے بھی سوچا تھا اس نے بے پروائی سے شانے اجھ گئے ہاں نے اپنے گھر والوں سے آپ کو ملوایا وہاں لے کر گئے وہ آپ کو ابھی نہیں ہنیمون ٹریپ سے واپس آ کر وہ مجھے اپنے گھر والوں سے ملوائیں گی ابھی وہ کوئی بدمسکی نہیں چاہتے بھائی صاحب کو ہان کی یہی بات ناکوار گزری ہے پورے قبیلے کے سردار کا بیٹا اپنے چار ملازموں کے ساتھ آ کر آپ کو نکاح کر کے لے گیا اس کی حویلے میں کیا رشتوں کی کمی تھی پھر بنا بھی ہمیں کر دیا کہ باخر کسی کو معلوم نہ ہو بس ان کے اس مشکوک درز عمل سے بھائی صاحب کے علاوہ میرا دل بھی ڈڑتا ہے کہیں کوئی نیت میں کھوٹ ہی نہ ہو آخر کار انہوں نے وہ بات کہہ ڈالی جس کا انہیں ڈر تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے آپا وہ جلدی شادی کرنا چاہ رہے تھے اس لئے انہوں نے گھر والوں کو بھی اگاہ نہیں کیا واپسی میں آ کر سب درست کر لیں گے آپ فکر مت کریں وہ مجھ سے دھوکہ نہیں کریں گے وہ ایسے نہیں ہے اگر انہیں مجھ سے دھوکہ کرنا ہوتا تو میرے حوالے اپنا تمام بنک اکاؤنٹ نہ کرتے کائنات نے ہنست ویب پر اعتماد لہچے میں تسلی دی تھی رب کرے ایسا ہی ہو آپ ہمیشہ سکھی اور آباد ہوں میں چلتی ہوں آپا ارے ایسے ہی نہیں جانے دوں گی ابھی چائے بنا کر لاتی ہوں نہیں آپا دیر ہو رہی ہے ابھی لائی دیر نہیں ہوگی وہ پھرتی سے کچن کے جانے بھڑی تھی دلہن بی بی آپ کیا کھاؤگی رات کھانے میں بی بی جان کا حکم ہے آپ جو بولیں گی وہ پکا دوں گی ورشہ بال بنا رہی تھی ملازمہ نے آ کر دریافت کیا کچھ نہیں ایسا کب تک چلے گا دلہن بی بی آپ کچھ کھاتی نہیں ہو بی بی جان کو بہت فکر رہتی ہے آپ کی طرف سے اپنی بی بی جان کو بولو اپنی فکر ہو ہمدردی اپنے پاس رکھیں مجھے ضرورت نہیں ہے جاؤ یہاں سے اس نے حاسی بد مزاجی اور چڑچڑے پن کا مظاہرہ کیا تھا ملازمہ جو مزید اسرار کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اس کے بگڑے تیور دیکھ کر ہموشی سے چلی گئی وہ ہموشی سے بال سلچاتی رہی گزشتہ چار روز سے اس کے یہاں اتنے ناز نخرے اٹھائے جا رہے تھے کہ کبھی اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اتنی معتبر و عزیز سمجھی جائے گی لیکن بعض اوقات وقت سیدھی چال چلتا ہے تو بندہ اس کے مخالف سمتھ چلنا شروع کر دیتا ہے وہ جن حالات میں اور جس طرح یہاں لائی گئی تھی اس کے دل میں سارم کی طرف سے بدگمانی اور بے اعتمادی کا بیچ پہلے سے ہی موجود تھا جو اب بھڑتے بھڑتے گھنے درخت کی صورت اختیار کر گیا تھا اس کو یہی غلط فہمی ہو غلط گمانی ابھی بھی تھی کہ سارم نے اسے اقواہ کروایا اس کی وجہ سے وہ گھر بدر ہوئی اور اسی کی وجہ سے گھر والوں کی نگاہوں میں غیر موتبت ٹھہرائی گئی تھی اور گھر سے کسی ناغوار بوجھ کی طرح پھینکی گئی تھی جس شخص کی طرف سے دل بدگمان اور بد اعتمادی کا شکار ہو جائے پھر اس کے حوالے سے ہر شئے زیر عطاب آ جاتی ہے کتنی پرخلوص مربطیں پر احساس چاہتے ہیں بھی دل کے شیشے پر چھائے اس کسیف غبار کو صاف نہیں کر سکتی یہی اس کے ساتھ ہو رہا تھا سارم کی ذات اور اس کی ذات کے حوالے سے ملنے والے کسی رشتے پیار مربط لحاظ کسی کو بھی کوئی اہمیت دینے کو تیار نہ تھی ان کی تمام محبتیں اپنایت اسے دھوکہ و بناوٹ لگتی تھی جبکہ وہ اتنے عالی ضرف ہو کشادہ دل لوگ تھے کہ اس کی پیشانی پر پڑی ناغواری کی شکنیں ناغواری کی شکنیں لبوں پر ہموشی کے کفل ہر انداز و جنبش سے آیاں ہونے والی نفرت و سرد مہری کو نظر انداز کر کے اپنی محبت و پیار کے ساغر اس پر لٹا رہے تھے علاوہ دو وجود کے جو اس کی جھلک دیکھنے کے روہ دار نہ تھے بھڑی بھابی جو اس کی مجودگی میں کمرے میں قدم رکھنا پسند نہیں کرتی تھی زرغون ہانم گوھ کے اس کے تاقب میں رہا کرتی تھی مگر اس نے محسوس کیا تھا کہ اسے غیر محسوس انداز میں اس سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا البتہ اس کی چیختی چلاتی آواز اس کی سماتوں سے ٹکراتی رہتی تھی لیکن اس نے کمال بے اتنائی سے کبھی گور کرنا گوارہ نہیں کیا تھا زخم اس کے ٹھیک ہو گئے تھے اس شب کے بعد سے ساری بنے دوبارہ ڈریسنگ کرنے کی کوشش نہ کی تھی اور نہ ہی اس نے اسے موقع دیا تھا آج کل ویسے بھی ان کے درمیان ہموشی اور سرد محری کی دوار ہائل تھی ورشہ کی زبان ترازی اور گھر والوں سے بگانا اور تلخ رویہ نے اس کو ہرٹ کیا تھا بی بی ملازمہ سے اس کی گفت کو سن کر اس سے سخت تیش آیا تھا ملازمہ سے اس نے کہہ دیا تھا بی بی جان سے کہتے ہیں جو کھانا بنے گا وہ کھانے گی وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کا مزاج از حد بگڑا ہوا تھا وہ ایک باز امیر اور روشن حیال مرد تھا اس کا مزاج تیور گستاخ لبو لہچہ یہ سوچ کر در گزر کرتا رہا تھا کہ خود بھی اس اچانک در آنے والی تبدیلی حیات کو وہ قبول نہ کر سکا تھا دو ماہ کے عرصے میں یکے بات دی کرے حاد ساد اس کی زندگی میں ہوئے تھے سبریس سے جدائی ورشہ سے ملن دونوں باتیں ہی ایسی تھی کہ وہ شش و پنچ میں پھنس کر رہ گیا لیکن اس وقت ورشہ کے لہچے میں بی بی جان کے لیے جو تحکیر اور گستاخی تھی اس نے اس کے سراپا میں انگارے سے دیکھا دیئے تھے ادھر آو سارو نے بیٹ پر دراز ہو کر اسے پکارا جو اس کی کمرے میں موجود کی نظر انداز کی یہ بالوں میں کلپ لگا رہی تھی سنا نہیں تم نے اس کی گراہت سن کر وہ چونکی تھی لیکن نہ کوئی جواب دیا نہ ہی اپنی جگہ سے اٹھی تھی ورشہ مجھے وحشی بننے پر مجبور مت کرو ورنہ پناہ مانگو گی حیرت ہے آپ ابھی بھی خود کو انسان سمجھتے ہیں حیرت نہیں مجھے فخر ہے میرے اندر ابھی انسانیت اور انسان زندہ ہے ورشہ کی ہر دھرمی نے اسے سلگا ڈالا وہ خون ہار نگاہوں سے اسے گھورنے لگا اور شاید اس کی نگاہوں کی تپیش اسے کچھ باور کروا گئی وہ آہستگی سے اٹھ کر بیٹ سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی تمہیں بی بی جان کی بات ماننی چاہیے سوری میں ایسا کام نہیں کروں گی وہ قطیت سے جھلا کر بولی تم کرو گی اور ضرور کرو گی تم ہو کیا خود کو سمجھ دی کیا ہو میں گو کچھ بھی ہوں مگر کنیز نہیں ہوں آپ کی کنیز ہو تم سونے اور رنگین نوٹوں کے عیوز ہریتی ہوئی ملازمہ میرے بھڑوں کی شرافت و حمیت نے تمہیں ایک موطبہ رشتہ دے ڈالا ہے ورنہ تمہارا گھٹیا اور زلیل ہاندان بیٹیوں کی دلالی کرتا ہے سوریم ہان شٹ اپ میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ میری نکاحوں میں تمہاری کوئی وقت اہمیت نہیں رہی ہے آئندہ سوچ سمجھ کر میرے اور دوسرے لوگوں کے مطالق موز سے الفاظ نکالنا حصوصا بی بی جان اور بابا جانی کی شان میں کوئی نازیبہ لفظ کہنے سے پہلے ہزار بار سوچ لینا اس کے موز سے لفظ نے ہی گولیاں نکل رہی تھی اس سمیں اس کی نکاحوں میں کس قدر نفرت و تحقیت تھی پھرپور بیگانے کی اور بے وقتی جیسے وہ کوئی انسان نہیں ہری دی ہوئی بے زبان پکری ہو بلکہ ازحد ارزاں و حقیق شہ جس سے وہ جب چاہے ایک ٹھوکڑ مار کر دور پھینکتے پہلی بار اسے اپنی بے مائیگی اور بے حیثیت ہونے کا احساس ہوا وہ بد بنی کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی اور نامانو وہ کب تک زبان کی دھار سے اس کی رخ پر زہم لگاتا رہتا کمان انٹر کوم کی بیل نے اس کی زبان پر بریک لگائے تھے امید ہے تمہاری دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا ہوگا وہ خوشگمی وہ خوشمگین نگاہوں سے دیکھتا ہوا سرد لہجے میں کہتا سٹک کے سہارے کمرے سے نکل گیا وہ جو اتنی دیر سے صبر و ضبط کی تصویر بنی کھڑی تھی اس کے جاتے ہی پھوٹ پھوٹ کرو پڑی درست کہا ہے کسی سیانے نے کہ ہاتھ کی مار کے گھاؤ بھر جاتے ہیں مگر زبان سے لگنے والے زخم تاخیات رستے ہیں ساریم کے بے رحم صفاک و سنگ دل لفظوں نے لمحے بھر میں اس کے اندر کے عزموں خونس لوگوں پانی میں نمک کی طرحیں بہار ڈالا تھا بھلا اس کی کیا حیثیت تھی جو وہ اس سے انتقام لیتی اس کے اپنوں نے اسے بے زبان جانور کی طرحیں فروخت کر کے اس کی اناخدداری عزت نفس کا احساس سب کچھ ہی تو فنا کر ڈالا تھا اب وہ کیا تھی ذر خرید لونڈی حدمت گزار کنیز چلتا پھرتا مجسمہ جس کا کام صرف اور صرف آقا کی خوشنودگی حاصل کرنا ہوتا ہے ہر احساس بے بہرہ مالک کے حکم کی تعمیل کرنا ہوتا ہے کون کہتا ہے عورت کی تجارت بند ہو گئی ہے عورت ہر دور میں فروخت ہوتی ہے کہیں رشتے کو قائم رکھنے کے بھرم کیلئے تو کبھی محبتوں کے فریب پہ پھنس کر یا پھر اس طرح کے اپنی پرورش سوٹ سمیت وصول کرتے ہیں ہوا کی بیٹی کو نامعلوم کب امان ملے گا کیا کہہ رہے تھے تو ہمارے دوست وہ جو کراچی سے باسیت اور آفتاب کی کال سن کر ابھی بیٹھا تھا انہیں اس نے فرضی حادثہ بتایا تھا کہ اس میں سبریز خان کا انتقال ہو جانے کی وجہ سے شادی نہ ہو سکی انہیں بھی اس حبر نے ساکت کر دیا تھا جبکہ اس کے اندر اس سرینو سبریز کی جدائی کا درد بیدار ہو چکا تھا اس کی یاد کی شدت کو وہ مشکل سے کم کر پایا تھا وہ ہی بے کراری پھر جاگ اٹھی تھی اور وہ بے کل سا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ بابا جانی کی آواز اسے سوچوں کے سہرہ سے کھینچ لائی سبریز کی شادی کی مبارک بات دے رہے تھے اس نے کرب سے آنکھیں بند کرتے ہوئے آہستگی سے کہا تم نے اپنی شادی کی مبارک بات وصول نہیں کی دل تو ان کا بھی اندر سے روٹھا تھا مگر ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی انہوں نے برداشتو ہنسلا مندی سے کام دیا پلیز بابا جانی میں بہت ڈسٹرپ ہوں اس وقت کیوں کیا ہوا ہے ان کی نکاحوں میں فکر مندی چھلکنے لگی کچھ نہیں بابا جانی کچھ بھی نہیں میں نے انتظام کر دیا ہے تم کچھ عرصے کے لیے دولہن کو لے کر کہیں پرسکون جگہ کھوم پھیراو اس طرح تمہارا دل بھی پہل جائے گا دونوں ساتھ رہو گے تو دنہائی میں ایک جسرے کو سمجھنے کا بہترین موقع ملے گا ہم چاہتے ہیں ہماری چھوٹی بہو کو کوئی تکلیف و پریشانی نہ ہو وہ ہمیں بہت عزیز ہے بہت پیاری ہے آپ اپنی بے لوز و بے غرص محبتیں اس طرح مت کسی پر لٹایا کریں ہر کوئی اس قابل نہیں ہوتا سارم کی نگاہوں میں جس کا اسے کوئی ملالو افسوس بھی نہ تھا کون کس قابل ہے یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں بچے کل تمہارا پلاسٹر کھل جائے گا اسی ہفتے سے تم جانے کی تیاری کر لینا ذریع گل بتا رہی تھی وہ کچھ کھاپی نہیں رہی ہے وہ کچھ کھاپی نہیں رہی تو زندہ کس طرح ہے اب تک انہیں متفکر و پریشان دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرا کر بولا تھا مزاک میں مت ڈالو بات کو ہاں اگر ایسی بات ہے تو یہ ہمارے لئے شرم و زلط کا مقام ہے کہ ہم پیٹ پر کر سوئیں اور وہ بچی جو پہلے ہی غموں سے نٹھال ہے اور اپنوں کی گلتیوں کا ہمیازہ بھوکت رہی ہے اسے مزید بھوک کی آزمائش سے بھی گزرنا پڑے بابا جانی اس پر یہاں کوئی ظلم نہیں کر رہا نہ ہی بھوکا اسے رکھا چاہ رہا ہے وہ خود ہی ایسا بیگانے کی بھرا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے تو ہمارا کوئی غصور نہیں ہے وہ جو اس کے رویہ سے پہلے ہی تپا ہوا تھا اب ان کو بھی اس کی طرف داری کرتے دیکھ کر بری دریں کھول اٹھا تھا اس کے اس انداز کو انہوں نے بغور دیکھا پھر مبہم سا مسکر آ کر گویا ہوئے سارمحان اور عورت کانچ سے بھی زیادہ نازو کو حساس ہے اور پتھر سے زیادہ سخت اور بے مہر بھی یہ مرد کا کام ہوتا ہے کہ وہ اسے کس انداز میں سوارتا ہے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ابھی اس کے متعلق کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتا میں بکھر کر رہ گیا ہوں اس کے لہچے میں عجیب جنجلاہٹ و بیچارگی تھی یہ کیا بات ہوئی تم کیا بول رہے ہو بچے بابا جانی نے بہت بریق بینی سے اس کا جائزہ لیا تھا لائٹ سکائے کلرڈ شلوار سوٹ پر ہم رنگ واسکٹ میں ملبوس براؤن گھنے بالوں کو سلیکے سے سوارے ہو وجی چہرے پر تازگی تھی لیکن اس کی سبز آنکھوں میں ہر دم مجود رہنے والی وہ چمک جو اسے سب سے منفرد بناتی تھی ہونٹو پر چھائی رہنے والی شوخ مسکرہت گائب تھی وہ جو اپنی باتوں اور حرکتوں سے روتے ہوئے لوگوں کو ہنسا دیتا تھا آج ہود ان چہروں کے نمائندگی کر رہا تھا جن سے اسے چڑ رہی تھی سارے میرے بچے کیا میرے فیصلے نے تمہیں ڈسٹرپ کر دیا ہے تم اس فیصلے سے خوش نہیں ہو ان کے لہجے میں لرزش تھی اب اس سوال کا جواز کیا ہے یعنی ہمارا فیصلہ غلط تھا ہم نے اپنی خودگرزی میں تمہارا مستقبل حراب کر دیا خودگرزی کیا مطلب بابا جانی وہ چونکر گویا ہوا کچھ نہیں پہلے ہماری بہو کو اس گھر سے دور باہر کی دنیا دکھا کر لاؤ پھر فرصت سے تم سے بات کریں گے بروقت انہوں نے خود کو سنبھالا تھا میں کہیں بھی جانے کے موڈ میں نہیں ہوں آپ پروگرام کینسل کر دیں تم نے سوچ لیا ہے کہ ہماری ہر بات سے احتلاف کرو گے اس بار وہ پرتیش و پرروب لہجے میں محاطب ہوئے تھے اگر میں ایسا نافرمان ہوتا تو آپ میری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے پھر بات کیوں نہیں مان رہے ہو میں کراچی جانا چاہتا ہوں اور وہیں بزنس سٹیبلش کرنا چاہتا ہوں اور اس سارے سیٹ اپ کے لیے مجھے انتھک محنت اور وقت کی ضرورت ہے اور جب تک میں بزنس سٹارٹ نہیں کرتا تب تک آپ مجھے ڈسٹرٹ نہ کریں کب تک پلنگ توڑو گی مہارانی اٹھ کر اب ہانڈی چلہے کی فکر کرو نوکروں نے پوری حویلی کا بیڑا گھر کر دیا ہے پس ہتم کرو اپنے ڈرامے بہت ہو گئی وہ مردار تو دفع ہو گئی کب تک اس کی وجہ سے بیٹھ کر روٹیاں ٹھونس ہو گی صبح گلے جانا کو من پسند ناشتہ نہیں ملا تو وہ گسے سے بلکھاتی ہانم گل کے پاس جا پہنچی کے گھر کے کاموں کی ذیمہ داری انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی وہ ورشہ کی وجہ سے بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئی تھی صحاویہ ان کی تماداری میں مصروف رہتی اور اس طرح ملازماؤں پر نظر رکھنے والی کوئی نہ رہی تو وہ اپنی مرجی سے سیاہ و سفید کرنے لگے حبردار جو میری محصوم اور بے قصور بچی کو کسی غلط نام سے بکارا گلہانم کے لہجے میں زخمی شیرنی جیسی للکار تھی اوہو آج سورج سورج کی سمت سے نکلا ہے یا بیٹی کے دکھ میں تمہارا دماغ حراب ہو گیا ہے جو اس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو گلے جانا چند لمحات ان کے اندر ان کے انداز پر ششتر رہنے کے بعد تیس لہجے میں بولی دماغ تو میرا اب درست ہوا ہے گلے جانا بہت عرصہ میں بیٹیاں پیتر کرنے کے جرم کی سزا بھوکت چکی ہوں وہ عمل جو میرے اختیار سے باہر تھا جس کو سر انجام دینے کے لیے میں بے بس و لاچار تھی اس بے بسی اور بے قسی کی بہت سزا میں کار چکی ہوں میری بیٹیاں بھی برداشت کر چکی ہیں اب تمہارے ظلم و ستم کا بزار تباہ کر دوں گی ان کی تیز و تلخ آواز نکولے جانا کے پتنگیں لگا دیئے تھے تم سچ مچ پاگل ہو گئی ہو دماغ حراب ہو گیا ہے تمہارا اوقات بھول گئی ہو تم اپنی جو میرے آگے بول رہی ہو اوقات اوقات تو میں تمہیں یاد دلاؤں گی تمہاری ادھے کیا ہو رہا ہے کیا ہو گیا ہے آپ کو آج صحاویہ جو ہموشی اور حیرانگی سے ماں کا نیا روپ دیکھ رہی تھی بات بڑھتے دیکھ کر گھبرا کر ان سے محاطب ہوئی تھی قتل شمشیر کان نے کیا اور قصاص میں میری بیٹی کو دیا گیا پھر اس پر گھٹیا الزام لگایا گیا کہ وہ گھر سے فرار ہوئی ہے گلے جانا اللہ کے کہت سے ڈر اس کے غزب سے خوف کھا کیوں اپنی سیاہ کاریوں سے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر رہی ہے ابھی بھی وقت ہے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں قبل اس کے کہ توبہ کا وقت گزر جائے معافی مانگنے سے معافی نہ ملے توبہ کر لے اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کر لے سانس کی ناسک ٹوڑی نامعلوم کب ڈھوٹ جائے کس وقت قضاء آکر دبوچ لے بس مال و ذر رشتے ناتے انسان یہی چھوڑ جاتا ہے کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا ماں سوائے اعمال کے پھر کیوں تامن کو گناہوں سے بھر رہی ہے گلے ہانم زیادہ دیر اپنی فدرت پر کابو نہ پاسے کی چند لمحوں بعد ہی اسے حیر کا پیغام دینے لگی لیکن جو لوگ خود کو سوارنے کی ہواہش نہیں رکھتے ان پر کسی کی اچھی باتیں حق و صداقت کی روشنی بھی ان کا نفس اجلا نہیں کرتی ان کا نفس اجلا نہیں کرتی گلے جانا کی ہریسانہ لالجی طبیعت نے ان کی کسی بات پر کارنا دھرا تھا بلکہ وہ گلہ ہانم کو آج پہلی مرتبہ اپنے مقابل دیکھ کر غم و غصے سے بھی پھروٹھی تھی خوب سمجھتی ہوں میں تجھ جیسی چلا کو مکار عورت کی چلا کیوں مکاریاں مگر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی اگر میری راہ میں آنے کی کوشش کی تو وہ غصے سے اکڑتی بل کھاتی وہاں سے چلی گئی عدے یہ کیا کیا آپ نے جانتی ہیں چھوٹی عدے کا دماغ کیسا ہے ان کے جانے کے بعد صحابیہ نے پریشان لہجے میں کہا دروں مت یہ ہماری گلتی ہوتی ہے جو ہم ایسے بے زمیر اور بے ایمان لوگوں کو سر پر چڑھاتے ہیں جو در حقیقت پاؤں کے قریب بچھانے کے قابل بھی نہیں ہوتے لیکن میں اب کوئی ایسا سمجھوتا نہیں کروں گی جس سے میری یا میری بیٹیوں کی حق تلفی و خودداری پر حرف آئے آج عجب ہی بات ہو بھی تمہاری بے رخی سے نہ ہی میں نے اپنے آنسوں کے سچے موتی اپنے آنچل کے پلو اسے باندھے نہ ہی صدیوں سے بے خواب آنکھوں نے تم سے کوئی شکوا کیا آج بس یوں لگا میرا اپنا آب کہیں کھو گیا ہے آس پاس دور تک صرف اور صرف گھمبیر لا محدود اور گہرا سناٹا ہے رات کا گہرا سناٹا محول پر تاری ہو چکا ہے جب وہ کمرے میں تاخل ہوا گھمبیر ہموشی اور نیم اندھیرے نے اس کا سواقت کیا تھا اس نے شیوز سائٹ میں اتارے اور اردگرد نگاہ ٹالب گئر ڈرسنگ روم کے سمتھ بھڑ گیا وہاں سے نائٹ سوٹ میں برامت ہوا تھا کمرے کی پوری سرار سی ہموشی نے اسے کچھ گڑھ بڑھ کا احساس دلائیا تھا آگے بھڑ کر اس نے کھٹ کھٹ کئی بٹنز آن کی اور یک لخت کمرہ تیز ادود آئی روشنیے سے جگ مگاہ اٹھا اس نے اس راسیمگی سے چاروں طرف نگاہ دھوڑائی ہر شہ سلیکے سے اپنی جگہ مجود تھی بیٹ پر موجود پنک بیٹ کور بے شکن تھا پھر وہ کہاں تھی اس کے اندر کچھ حطرے کی گھنٹی بجلے لگی ڈرسنگ روم باتھ روم اور بیڈ روم اس نے ہر جگہوں سے دیکھ ڈالا مگر وہ کہیں نہیں تھی وال کلوگ کی سویاں بارہ کے ہنسے پر ہم اگوش تھی اس کی فرح پشانی پر شکنوں کا جال پھیل گیا اس طرح بھی انداز میں اس نے کئی چکر کمرے کے لگا جالے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہاں گئی اور کہاں جا سکتی ہے مان دبی دبی سسکیوں کی آواز اس کی سمات سے ٹکرائی اور وہ چونک اٹھا سسکیوں کے آقپ میں اس کی نگاہ بیٹ کے اکپ میں جا کر روک گئی بے ساختہ اس کے لبوں سے تو شکرانہ طویل سانس ہارج ہوئی تھی وہ چلتا ہوا اس طرف آگیا جو بیڈ اور دیوار کے فاصلے کے درمیان چند فٹ کے فاصلے کی وجہ سے روح پوش ہونے کے لیے بہترین جگہ تھی بیٹ کا رائٹ سائیڈ لانگ اور ہیوی ہونے کی وجہ سے بندہ آرام سے چھپ سکتا تھا بے خبری میں کوئی بھی اسے جھون نہ پاتا وہ بے آواز چلتا ہوا اس کی قریب آ کر رک گیا اس کی دگرگوں حالت دے کر لمحے بھر کو اس کے اندر کے اچھے نرم ہو انسانیت سے پیار کرنے والے احلاقیت کا جھنڈا بلند رکھنے والے سارم کا دل پسیج گیا اس کے دل پر ملال و شرمندگی کے باطل چھا گئے معاملہ جو بھی رہا ہو وہ اپنا ذاتی افتخار اناہ و خودداری سب گواہ کرائی تھی یہ وہ جانے جانا تھی جس نے پہلی بار محبت کا امرت اسے چکھایا تھا جس کی چاہ میں جس کی طلب میں وہ پروانوں کی تنہیں راتوں کو بھسم ہوا کرتا تھا جس کی ایک نظر التفات کی حاطر اس نے بلاخیز کی ایک جھلک کی ہاتھ دیوانوں کی طرح سرگردارہہ کرتا تھا بے شک اب ان مانگی دوا کی طرح وہ اسے ملی تو ورشا ورشا ضمیر نے ملامت کی خواس بھی ذرا ٹھکانے لگے تو اسے اپنے کہے کہے جملوں کی کارٹو بے رحمی کا احساس چکا تو لہجے میں نرمیوں خلاوت ہد بہد ہی پیدا ہو گئی حاسی آہستگی سے اس نے اسے پکارا تھا لیکن اس کے اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اسی طرح گھچنوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی دھیرے دھیرے ہلتا وجود اس عمر کی شہادت تھا کہ وہ دیر سے روتی رہی ہے بات سنو یہ کیا حرکت ہے یہاں چھپ کر بیٹھ گئی ہو میں پاگلوں کی طرح ہنڈھونڈ رہا ہوں تمہیں اس سے چہرہ اوپر کرتے دیکھ کر گویا ہوا کیوں ڈھونڈنے کی کوشش کی بلکہ زحمت اٹھائی حکم دیا ہوتا کنیس ہوں آپ کی ذرہری لونڈی ہوں آپ کے اشارے پر حاضر ہوتی اس کے لہجے میں وہی تنفر و کارٹ تھی سارم اسے تاثر بھری نگاہوں سے دیکھ کر رہے گیا تم کیوں اپنے لئے نجات کی تمام راہیں مزدود کر رہی ہو کیوں اپنی بدزبانی سے مجھ پر ثابت کر رہی ہو کہ میرا جروعیہ تمہارے ساتھ رواہ ہے وہ حق بجانی وہ تمہارے شایان شان ہے اس کا موڈ بگڑنے لگا گستاخی کرنے پر مجبور کر رہی ہو یقلقت اس کا انداز بدلا تھا ہاتھ بڑھا کر اس سے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس سے خود سے قریب کر لیا تھا ورشا ایک دم ہی بو کھلاو تھی اس کی آنکھوں میں امرتے خمار علود جذبات کی سرخیاں اس کے سرد ہاتھوں پر رکھے اس کے گربوں مضبوط ہاتھوں کا لمس وہ لمحے بھر میں تمام تیزی اور تراری بھول گئی دل کی دھڑکنے پر کابو ہونے لگی تھی پلیز اس وقت آنچل نہ چھڑواؤں مجھ سے میں بہت بکھرا ہوا ہوں ریزہ ریزہ ہو رہا ہوں اپنی گداس باہوں میں سمیٹ لو مجھے اسے دائیں بازو کے گھیرے میں لے کر جذباتی لہجے میں گویا ہوا اس درد موسم میں بھی ورشا کے مارے گھبرہ ہٹ کے پسی نے بہہ نکلے بلکل عجیب انہوں کی کیفیت سے وہ اس وقت دوچار ہو رہی تھی اس کی فلادی گریفت اس کے سرخی مائل ہونٹو سے نکلتی گرم گرم سانسوں سے اسے اپنے رکسار دہکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے دل کی دھڑکنے تھمسی رہی تھی آج میں یہ سوچنا نہیں چاہتا کہ تم کون ہو میں کون ہو اس وقت سارے احساسات جذبات صرف یہ ہی چاہتے ہیں کہ ہم سب بھولا کر ایک نئی خوبصورت البیلی حسین زندگی کا آغاز کریں جہاں چاہت کے رنگ روشنی پھیلائے ہمارے منتظر ہیں جس چمن میں محبت کے گلاب مہکتے ہیں وفاؤں کی شمیں جلتی ہیں خوبصورت پرندے امن کا ترانہ کن کناتے ہوں جہاں فقط محبت ہی محبت کیفیت و مستی کے ساگر بہتے ہیں اس نے بہکے بہکے لہجے میں کہتے ہوئے اسے آگوش میں لینے کی کوشش کی اسی لمحے اس نے پھرپور کوشش کر کے اس کی گریفت سے خود کو ازاد کر لیا سارے محان افریدی اتنی جلدی اپنے نفس کے آگے آپ نے سرنگو کر دیا آپ کو تو خود پر فخر تھا بلکہ بلا کا گرور و گھمڑ تھا کہ آپ کو میری طلب نہیں ہے بہت ناس تھا آپ کو اپنی ہمیت و مردانگی پر ورشا اس کے ہر کارت سے ہاتھ جھٹکنے پر وہ تھاڑ اٹھا تھا چلا کر مجھ پر روب جوانے کی کوشش مت کرو چند ثانی ہے تو وہ ساکت و سامت اس کی حسین اور تنس کی کارٹ لیا مسکراتے چہرے کو دیکھتا رہا ہر سانس کے ساتھ وہ اپنے سیوہ بستہ رشتوں کے لیے ان کی خوشیوں کے لیے ان کی مسکراہتوں کی خاتر کوششا رہا تھا اس کی طرف بھڑنے والا قدم بھی نفس کا تقاضی تو ہرگز نہ تھا لیا تھا وہ حسین صورت سنگ دل اکڑباز قاتل حسینہ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ہرگز سمجھوتا نہیں کرے گی اس کے اندر ایک تم ہی کھولن ہونے لگی فرحت راحت ترنگ کیف و مستی گویا یک لخت آگ بن کر اس کے وجود میں سرائیت کر گئی استراب انتشار وحشت آگ بن کر اس کی رگ رگ میں لہو بن کر دھوڑنے لگی من کی روشنی اس کے تن پر چکمک آتی اس کے بڑھے ہوئے ہاتھوں کو چھٹک کر اس نے اس کے حلوس کی ہی توحید نہیں کی تھی بلکہ مردانگی کو بھی چیلنج کیا تھا نفس پر سنگباری کی تھی میں اس قدر بے غیرت اور بزدل مرد نہیں ہوں کہ تم سے گالیاں سنوں تم میرے نفس پر تابر توڑ حملے کرو میرے کمرے میں مجھے ہی بے حمیت تو بزدل کے تانے دو تمہارا تو میں اب دماغ درست کر دوں گا اس نے شدید تیش میں بیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا وہ نفس کا گلام نہیں تھا وہ اسے باور طریقوں سے اپنی قربتوں کا شریک بنانے کا عظم کیے ہوئے تھا اسے اس وقت اس ساتھ اس لمحے کا انتظار تھا جب وہ خود اس کی چاہ میں سرطاپہ ڈوب کر اسے دل و جان سے قبول کر کہ اس کی طرح تھا اور تم اکردی تھی اپنے خسن پر وہ اس کے قریب آ کر غصے سے کہہ رہا تھا اگر میں چاہتا تمہیں جب بھی بے حد آسانی سے حاصل کر سکتا تھا اور چاہوں تو ابھی بھی میری لئے مشکل نہیں ہے مگر سارے ہان کو پہلے دن سے عورت کی عزت کرنا سکھایا گیا ہے یہ مجھے بتا موسنا کی تھی اس کے لبوں پر جاندار مسکرہ دار آئی تھی مردوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے اپنی مرضی کی حدود بنا رکھی ہوتی ہے جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں پھر وقت آنے پر خود کو دودھ سے دولا ہوا ثابت کرتے ہیں وہ جلے کٹے انداز میں بولی کم اس کم تم کو یہ الزام سوٹ نہیں کرتا کہ تم تو میرے کردار اور میری پارسائی کی شہادت دینی چاہیے تمام حقوق محفوظ رکھنے کے باوجود میں نے کسی حق کا دعویٰ کیا نہ جرت کی تمہیں تو میرے ہونسلے ہمت و وقار کو داد دینی چاہیے تم پر ہر طرح کی سب تو اس تطاعت رکھنے کے باوجود میں نے تمہیں انجزبوں سے چھونا تو ترکنار نکاح بھر کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا ہے کیونکہ نفس کی تابداری جذبات کی گلامی تو چپائے بھی کرتے ہیں میں کم از کم اپنے آپ پر اختیار رکھتا ہوں جبر اور زبردستی کا تو میں قائل چہرہ جھکا کر رونا شروع کر دیا گرگر کی طرح رنگ بدلتا یہ شخص اسے پہلی بار ڈسٹرپ کر چکا تھا کیا تھا وہ شولہ کے شب نم کبھی کانٹوں کے راستے پر گھسیڑتا ہوا کبھی پھولوں کے لالہ زاروں میں مہکاتا ہوا کبھی سنگ باری کر کے کے بھیگے جنگل میں میرا من مور بن کے ناجتا ہے اوہ نو فلائٹ کو بھی لیٹ ہونا تھا کائنات نے جنجلاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا پرس بیٹ پر اچھالا تھا ابھی موبائل فون پر شمشیر خان کو اطلاع ملی تھی کہ موسم کی حرابی کے باعث فلائٹ دو دن بعد روانہ ہوگی وہ ائرپورٹ کے جانب روانہ ہونے کیلئے کمرے سے نکل ہی رہے تھے جب اطلاع ملی تھی شمشیر خان سکون سے آکر کمرے میں بیٹھ گیا تھا جبکہ وہ بری ترہین چھلا گئی تھی کل سے تیاری میں بڑے جوش و خروچ سے مگن تھی شمشیر خان اس کی پہلی محبت پہلی چاہ وہ حسین خواب جس کی تابیر بھی حسین ترین تھی جس کو پا کر وہ اپنی خوش بختیوں پر نظار رہنے لگی تھی جس کو پانے کی حاضر وہ اپنے جان سے عزیز رکھنے والے چچہ سے بگاوت کر چکی تھی اس کا سنگ پا کر اسے کسی دوسرے رشتے کے تمنا بھی نہ رہی تھی اب زندگی کا ہر لمحہ گزرتے وقت کی ہر سیرت وہ اس کے ساتھ بتانا چاہتی تھی اور پہلے ہی سفر میں تاخیر نے اس کا موڈ آف کر ڈالا تھا کیا ہوا جان یہ موڈ کیوں آف ہو گیا ہے چہرے کی تمام لائٹ سی اگ دم کیوں فیوز ہو گئی ہے چھم شہرہ نزدیگ آ کر اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹ ہوشکوار موڈ سے اس تفسار کرنے لگا فلائٹ بھی لیٹ ہونی تھی کل سے کس قدر ایکسائٹی تھی میں لیکن این موقع پر ساری مسترد کافور ہو گئی دو دن کی تو بات ہے پھر ہم روانہ ہو جائیں گے بس عجیب سی عادت ہے میری جو بات دل میں ٹھان لوں پھر جب تک وہ بات مکمل نہ کر لوں تب تک مجھ پر چھنچلا ہٹ و بزاری تاری ہو جاتی ہے اس کے شانے پر سڑھ اپنی کیفیت بیان لگایا اس عمل حیر میں صرف آپ کے مزاج کا عمل تخل نہ تھا بلکہ جناب ہماری بھی مرضی شامل تھی اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ ہمیں کبھی حنصل نہیں کر سکتے تھے اس نے شہانہ لہجے میں کہا اب ہی تم نے میرا اصل رنگ کہا دیکھا ہے شمشیر خان کے لیے ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے کیا مطلب اس کے چہرے کا بدلدہ رنگ اسے چنکا گیا وہ کھلا کر بولی ارے بابا کچھ نہیں چلو تمہیں جب تک سیف الملوگ جھیل کی سیر کرا کر لاتا ہوں سنا ہے وہاں پری آتی ہیں اور شاید کسی شہزاد اور پری کی داستان عشق بھی اسی چھیل سے منصوب ہے نگاہوں کو مبخود کر دینے والے نظار قدرتی خسن کے ہیرے موٹی وہاں بکھرے ہوئے ہیں وہ جھوم اٹھی تھی ہم ایسی داستانوں سے دور ہی رہتے ہیں ایک پری جو ہماری جان بن گئی ہے اس کے خسن کے نظاروں کے آگے ہمیں اب کوئی خسن خسن مکمل نہیں لگتا اس کے آنچ دیتے وجود جذوے چھلکاتی نکاحوں میں ایسی کوئی زور آوری ضرور تھی کہ ازحد بولڈ کائنات لجا کر رہ گئی اوہو باتیں بنانا کوئی آپ سے سیکھے اسی دم دروازے پر دستق ہوئی تھی شمشیروں سے چھوڑ کر باہر آیا تو حواظ پختہ اور پریشان سمندر خان کو گھڑے پایا بے وقت متاخلت کی معافی چاہتا ہوں خان لیکن بعد ہی کچھ ایسی تھی میں نے وقت ضائع کر نہ مناسب نہ سمجھا کائنات سے شادی کرنے کے بعد اس خفیہ کارٹیج میں آگیا تھا جو حال ہی میں اس نے حریدا تھا اور بابا جان اس سے لاعلم تھے وہ شادی کی حبر ان تک پہنچانا نہیں چاہتا تھا سمندر خان اور سمد خان کو اس نے سختی سے مناکر رکھا تھا کہ اس سے کسی طرح بھی رابطہ رکھنے کی کوشش نہ کریں اور اس سے لاعلمی کا اظہار کریں اس کا صرت سے خان نے نیم دروازے کی سمت نظر ڈال کر دھی میں لہجے میں کہا شمشیر خان نے چند لمحے ہونٹ بھینج کر اس کے سمت دیکھا اس کے چہرے کے پھڑکتے نکوش کسی گہری گڑھ بڑھ کا احساس دلا رہے تھے اس نے دروازہ بند کیا اور اسے لے کر دوسرے کمرے میں آگیا گزب ہو گیا ہے بڑے خان نے ورشہ بیوی کا نکاشہ افضل خان کے پوتے سے کر دیا ایک ہفتے پہلے دماغ خراب ہو گیا ہے پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا پھر یک دم اس کی حسیات جاگ اٹھی تو وہ دھارتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ کر درکم جسامت کا آدمی لڑ کھڑا گیا تھا یک دم ہی وحشت و جنون اس پر تاری ہو چکا تھا سمندر خان کا انکشاف تھا یا قیامت اس پر ٹوٹ پڑی تھی اپنے پور پور سے اس نے غم غصے کی چنگاریاں اڑتی محسوس کی خان آپ کی اجازت سے میں گاؤں سے باہر چلا گیا تھا واپس آتے ہی حبر ملی تو میں سیدھ آپ کے پاس چلا آیا ہوں سمندر خان نے سہمے ہوئے لہجے میں وضاحت کی چل گھاڑی نکال اس نے چھٹکے سے سرمائی چادر کا پلو دائن شانے پر ڈالتے ہوئے حکم سادر کیا خان وہ مالکن تنہا چوکیدار سے کہہ دے وہ وزیرا چوکیدار کی بیوی کو یہاں چھوڑ دے گا فروری کے وز سے موسم بدلنا شروع ہو گیا تھا مارچ کے آئیل دن تھے برف نے ہر سوپ پھیلے اپنے سفید نورانی وجود کو دھیرے دھیرے موم بنانا شروع کر دیا تھا برف پکل کر پہنے لگی تھی برفیلے موسم سے پناہ کی تلاش میں جانے والے رنگ برنگ خوبصورت پروں اور حسین آنکھوں والے پرندے اپنے آشیانوں کی طرف لوٹنا شروع ہو چکے تھے گوہ کے سرد ہوا کے چھکڑ ابھی بھی چل رہے تھے لیکن ان میں وہ شدد نہیں رہی تھی جو لہو کو منجمنت کر ڈالتی تھی رات کے کسی پہر اس کی آنکھ لگی تھی سارم اپنے دل کا گبار نکال کر پرسکون ہو کر سو گیا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا اس شخص کا رویہ پہلے اس سے پانی کے جس جو پھر اگوا اور نکاح کے کئی پہروں تک بے سکون رکھا تھا آخر کر سوچتے سوچتے کسی پہر وہ نیند کی آگوش میں پہنچ چکی تھی جب دل دماغ انتشار اور استراب کا شکار ہو تو نیند بھی پڑپور طریقے سے وارد نہیں ہوتی جسم کا نظام سکون و تمانیت کے زیر اثر چلتا ہے اگر کسی عزو میں کوئی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے تو پورا وجود ہی اس کا اثر قبول کرتا ہے اور اس کی بے کلیو استراب ہی تھا جو وہ خود بہت اتنی جلدی بیدار ہو گئی تھی چند لمحات تک وہ یوں ہی کسل مندی سے آنکھیں کھولے پڑی رہی پھر وال کلوگ پر نگاہ پڑی تو احساس ہوا فجر کا وقت ہو رہا ہے نماز کے حیال سے وہ فوراں کمبل سے نکل آئی سارے تکیہ سے لپٹ کر مہوے خواب تھا ورشا وضو کے بعد نماز پڑھنے میں مشکول ہو گئی نماز سے پارک ہونے کے بعد اسے کمرے سے باہر نظر بہت دور تک چاہتی تھی اس نے شیشے سے چہرہ ٹکا دیا بلندوں بالا پہاڑوں پر بکری پرف ایسی لگ رہی تھی گویا کسی بیوہ کا ملبوس نیم اندھیرے میں نظر آتا ہے سوگوار پر اسرار رنجی تا اداسی و خموشی کی ردہ اڑے ہوئے معن اس کے شانے پر ہاتھ کا دباؤ پڑا تھا اس نے چونک کر دیکھا سارے میں اس کے جانب دیکھ رہا تھا بھرپور مکمل نیند لینے کے بعد اس کی سبز آنکھوں میں خمار علود سرخی اس کے وجی چہرے کو مزید پرکشش بنا رہی تھی تنہا تنہا ہی تنہا تنہا ہی عبادت کر لی مجھے جگایا نہیں جماعت تو نکل گئی اب مجھے گھر میں ہی نماز ادا کرنی ہوگی وہ جانتا تھا اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا اس لیے اس کے شانے سے ہاتھ ہٹا کر وہ اٹیشت بات کی سمت پھڑنے لگا رات کی تلقیقہ اس کے چہرے اور لہچے میں خلقہ سا شائبہ بھی نہ تھا اس کی اس عادت نے اس سے متاثر کیا تھا کہ وہ بات ہتم کرنے کے بعد پھر کبھی اس نا خوشکوار بات کو زبان پر نہیں لاتا تھا اور موج بہتر اور خوشکوار ہوتا تھا ورنہ معمولی معمولی باتوں کو لوگ نہیں بھولاتے اور عرصے تک مو بنائے رکھتے ہیں سینے سنیے میں باہر میرا مطلب ہے ٹیریس پر جانا چاہتی ہوں اس نے چھچکتے ہوئے سارم سے اجازت طلب کی کیوں اس کی سبز نگاہوں میں اس تجاب کے تمام رنگ جھک مگانے لگے میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے باہر نکلنے پر پبندی تو نہیں ہے نہیں تمہیں یہاں قیدی بنا کر نہیں رکھا گیا خریدہ تو گیا ہے بے سختہ لبوں سے نکلا تھا جاؤ مگر یہ بات کان کھول کر سن لو اگر تم کسی احمقانہ اقدام کے مطلق سوچ چکی ہو تو اپنے ہر عمل کی ذمہ دار خود ہوگی اس کی بات نظر انداز کر کے وہاں سے تحمل و سنجیدگی سے گویا ہوا تم تسلیم کرو نہ کرو لیکن اس حویلی کے وارث کی شریک حیات ہونے کی حیثیت سے اس گھر کے چپے چپے پر تمہاری حکمرانی ہے یہاں گھومنے پھرنے کے لئے تمہیں کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی بات مکمل کر کے بات روم میں گھس گیا ورشہ اس کی ہدایت بہت خوبی سمجھ کی تھی اس کا اشارہ خود کشی کی طرف تھا سیاہ کشمیری کڑھائی والی چادر اور کر وہ باہر نکل آئی ہیٹر سے گرم شدہ محول سے نکل کر اوپر ٹیریس پر کھلی فضاء سرد ہوا کے مست چھونکوں نے لمحے بھر کو اس کے جسم میں کب کبھی پیدا کرتی تھی اس نے بے اختیار گرم چادر کو احتیاط سے سر پر اوڑ کر جسم کے گرد لپیٹا تھا لیکن چہرے سے ٹکراتے سرد چھونکوں نے اس کے ہون میں روانی تیز کرتی تھی وہ مو کھول کر گہرے گہرے سانس لینے لگی اس عمل سے اس کو اپنے اندر کی کھٹن پسر مردگی اور بیزاری باہر دکلتی میں حسوس ہوئی خوشگوار سی تمانیت اس کو اپنے اندر دور تک اترتی میں حسوس ہوئی آنکھوں سے نمکین پانی کسی احساس کے تحت بہنے لگا اس نے بہتے آنسو ہتیلیوں سے صاف کی اور اردگر دیکھ نگی چاروں طرف سفزہ اور حریالی تھی برف پوش پہاڑ تھے جن کی چوٹیاں آسمان کی وسطوں میں گم تھی شہدوت و انگور کی بیلے صاف نظر آ رہی تھی گاؤں کے پہاڑی پتروں سے بنے مکانات میں صبح خیات کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی کچھے مکانوں کے باور چیہانوں میں بنی چمنیوں سے نکلتا سیاہی مائل دھوہاں کس قدر خیات افروز و دل فرے بلگ رہا تھا اب فضاء میں جنگلی پھولوں سبزے کی محکار کے ساتھ دیسی گھی کے پراتھوں اور تازہ دم تیار ہو دی چائے کی فرخت بخش ہشبوئیں اسے بھی محسوس ہوئیں وہ کافی دیر تک کبھی ٹھہل کر کبھی بیٹھ کر موسم کی دلکشی محسوس کرتی رہی اسی اسنا میں ملازمہ اسے چائے کا مگ دے کر چلی گئی تھی جو پہلی بار اس نے کسی ہیلو خجت کے بغیر ملازمہ سے لے کر پی لی تھی سورج دھیرے دھیرے اپنے مسکن سے برام تھو رہا تھا اس کی تاب ناک روشنی سیاہ رات کی دھیمی سیاہی کی نکاب کو چیڑ تھی ہر شہ کو منور کر رہی تھی سورج چھاسا بلند ہو چکا تھا سب سے بار اس کی روشنی سنہری شواؤں کا اکس از حد سندر و دیدہ زیب لگ رہا تھا صبح بہر دلہن رانی صبح بخیر دلہن رانی آج تو صبح کی سیر ہو رہی ہے شیرنگ گل وہاں آکر مسکر آکر بولی اسے دیکھ کر ورشا کے لبوں پر بھی مسکر ابری تھی خلوس اور وفا کی میٹی سے بنے یہ لوگ کس قدر کشادہ دلوں مہربان تھے اس کی ہر زیادتی اور بتمیزی کے جواب میں ان کے حلوس و مروت میں کوئی کمی نہ آئی تھی کیا سوچنے لگی شیری گل اس کے قریب آکر اس تفسار ہوئے قبل اس کے کسارم کے مطلق اس کی گفتہ کو مزید آگے بھڑتی وہ جلدی سے بولی ہاں میں تمہیں بلانے ہی تھی تم کھانے پھینے کے معاملے میں بہت بے پرواہ ہو اس لئے بابا جانی نے حکم دیا ہے آج سے تم ہم سب کے ساتھ کھانا ناشتہ وغیرہ کیا کروگی شیری گل نے سیڑھی اترتے ہوئے کہا یہ کمرہ کس کا ہے رہداری میں براؤن لگ دروازے کی طرف اس نے اشارہ کرتے ہوئے اس تفسار کیا جواب میں شیری گل کے چہرے پر سایا سا لہر آیا تھا سبریز ہان کا اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی دکھ کی نمی تھی کہاں ہے وہ وہاں جہاں ہم سب کو ایک دن جانا ہے اوہ نو کیا ہوا تھا انہیں وہ تو ینگ تھے اس کی نگاہوں میں اونچے لمبے خوب روس سبریز خان کا سراب گھوم جو کراچی میں ایک دن پیرا ڈائیس سی پوائنٹ پر پہاڑ سے پھسل جانے کے بعد ہسپتال پہ سارم کے ساتھ آیا تھا گئی مرتبہ سارم کے ہمرا اس نے اسے جامعہ میں بھی دیکھا تھا اس کی موت کا انکشاف اس کے حساس دل کو ملول کر گیا شیرنگ گل کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکنے لگے تھے وہاں سے ڈوائنگ روم تک کا فاصلہ پھر ہموشی سے تیہ ہوا تھا بی بی جان نے بہت پرتپاق طریقے سے اس کا استقبال کیا تھا اس کے سلام کے جواب میں بڑے جوش سے اسے لپٹا کر ماتھا چھوما تھا اپنے قریب کرسی پر اسے بٹھایا تھا میز انواع اقسام کی نعمتوں سے بھری ہوئی تھی وہ ہموشی سے بی بی جان کی برابر والی کرسی پر جیسے ہی پیٹھی اس کے برابر میں براجبان گلزیبہ ایک چھٹکے سے اٹھی تھی ساتھ ہی ان کی کڑک ناغواری و برہمی سے بھرپور آواز وہاں کے پرسکون محول میں گونچ اٹھی نورا ناشتہ میرے کمرے میں لے کر آو بھری بہو کیا ہوا اچانک اگر آپ چاہتی ہے کہ کوئی بدمزگی نہ ہو تو ہموشی سے ناشتہ کرے ان کے ترش و تلخ لہجے میں گستاخی کا انصر نمائی تھا ملازمہ ہموشی سے ناشتے کے لوازمہ ٹرولی میں ڈال کر ان کے پیچھے چلی گئی محول میں محسوس کی جانے والی تلخی اور سناٹا پھیل گیا وہ تینوں ہی اپنی جگہ پر دمبا خود تھی بی بی جان کو ان سے اس قدر تنگ نظری کی توقع نہ تھی شیری گل بہت شرم سار سے انداز میں ورشا کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھ انہوں نے خود پر کابو پاک کر چن ایک اس کی طرح بڑھاتے ہوئے پرشفت لہچے میں کہا وہ میری مجھے سے گئی ہے بچی نہیں تھی وہ اور نہ ہی اس قدر کند ذہن و نہ سمجھ کہ ان کے چہرے پر نفرت آنکھوں میں اپنے لئے حکارت کے رنگ نہ پہشان سکے اور جس انداز میں وہ اٹھ کر گئی تھی اسے بیٹھتے دیکھ کر ان کی اس ناپسند دیدگی نے بہت کچھ اس پر منکشف کر ڈالا تھا اس کی فکر چھوڑو بچے تم ناشتہ کرو گھر کے مرد جلدی ناشتہ کرنے کے آدھی ہے مگر آج اس نے بھی جلد ہی کر لیا ہے کیونکہ وہ پلاسٹر کھلوانے اپنے بابا کے ساتھ ہسپتال گیا ہے ماحول کے تناؤک کم کرنے کے لئے بی بی جان بے تکان بول رہی تھی اس سے ان کا بول نبھا رہا تھا کیونکہ وہ سارم سے اس کی ذات اس کی تقلیب سے نابلد تھی اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ آج ہسپتال جائے گا یا ناشتہ کیا یا نہیں کیا بات ہے ہان بہت سوچوں میں گم رہنے لگے ہو گلے جانا کلائی میں موجود موٹی موٹی چم چم کرتی تلائی چوڑیوں سے کھیل دیوے شہباز ہان سے اس تفصار کرنے لگی جو ورشا کی رخصدی بلکہ فروخت کے بعد سے کچھ مسترب اور الجھن کا شکار رہنے لگے تھے عجیب بے نام سی بے کلی اور بے چینی ان کے سراپا میں سرائیت کر گئی تھی ان کے اس طرز عمل کو ان کے دونوں بیٹوں نے سخت نا پسند کیا تھا بڑا بیٹا شاکٹ رہا پھر گل ہانم کی گوت میں سرک کر رو دیا اور ان سے ملے بغیر حویلی سے نکل گیا تھا گلے جانا کی کوک سے پیدا ہونے گل ہانم کی گوت میں پرورش پانے والے دونوں بھائیوں نے مزاج جو دل سو تیلی ماں کے جیسے پایا تھا محبت نہ کر دے لا زوال لا محدود محبت کے بہر بے کرا میں وہ ان کی ذات کے تفیل ہی تو گر خووے تھے اس دکھ کی کٹھن گھڑی میں بھلا وہ کس طرح اس دکھ یاری ماں کو تنہا چھوڑ سکتے تھے جو بیٹیاں پیدا کرنے کی جرم کی سزا سالوں سے بھگتی آ رہی تھی دکھ کی اس سنگین گھڑی میں ہی تو اپنے اور پڑائے کا احساس ہوتا ہے ہشیوں کی نایاب ساتھوں میں غیر بھی دشمن بھی ساتھ کہہ کہے لگانے آ جاتے ہیں لیکن جو دل کی پاکیزگی سے اپنا سمجھتے ہیں روح کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں جن کی محبت بیلوس ہوتی ہے جن کی تڑپ میں دکھا نہیں ہوتا جن کے قلب ریا و فریب کی دھوپ سے محفوظ رہتے ہیں جن کے ضمیر روشن اور ایمان پختہ ہوتے ہیں ان کے قدم راہ حق پر چلنے سے لڑکھڑاتے نہیں راست گوئی و مظلومیت کا ساتھ دینے دیکھنے سے بھی انکار کر دیا تھا یہی وہ لمحہ تھا جب شہباز ہان کو کچھ کچھ اپنے فیصلے کی گلتی کا احساس ہوا تھا جبکہ گلہ جانا نے یہی کہا کہ وہ گلہانم کی چڑھائی میں آ کر گھر چھوڑ کر گئے ہیں خود ہی واپس آئیں گے لیکن شہباز ہان عمر کے اس دور میں بیٹوں کی جدائی و ناراض کی سے پریشان ہو گئے تھے تمہیں میری کیا پرواہ زر پرست عورت تم اپنے من پسند مشکلوں میں ہی مگن رہو وہ ہاسے چٹڑے اور تنز امیس لہجے میں گویا ہوئے ہان جی کیا ہتا ہو گئی مجھ چھوڑو اب ساٹھ سال کی عمر میں سولہ سال لڑکی کی طرح اٹھلانا سخت زہر لگتا ہے تمہارا بزاری عورتوں کی طرح نازو عدا دکھلانا ان کی اندر ان کی اندر کی تپشنے زبان کا سہارا لیا تو گلے جانا زیر اطاب آئیں کس بات پر اس قدر گصہ کھا رہے کو اس قدر اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کی عادی تھی کہ عمر کے ساٹھ سال عبور کرنے کے باوجود ینگ اور سمارٹ دکھائی دیتی تھی اس وقت محبوب شوہر کے موز سے عمر کا تانہ انہیں بزاری عورت کی گالی سے بھڑھ کر لگا تھا تم جیسی عورت میں نے پہلی بار اولاد کی پرواہ کرتی ہے میری جوتی ان دونوں سیاہ بختوں نے کب مجھے ماں سمجھا ہے کب میری پرواہ کی ہے وہ ڈائن بچپن سے آج تک انہیں میرے حلاف کرتی رہی ہے وہ اس کی سکھائی میں ہے جو وہ کہتی ہے وہ ہی وہ کرتے ہیں شکر شمشیر خان کو اس چڑیل کی گود میں میں نے نہیں ڈالا اس تمہارے لٹلے کی بھی حبر نہیں ہے کہاں گائب ہے ایک ہفتے سے ان کا قصہ اس پر اتارنے کی کوشش نہیں کروحان وہ دونوں بھی کب تک دور رہ سکتے ہیں ہماری یاد نہیں آئے گی لیکن اس حویلی کے احشو آرام کی یاد تو بے کل رکھے گی انہیں آج نہیں تو کل یہاں آئیں گے خود ہی محلو میں رہنے والے صرف محلو میں ہی گزارا کرتے ہیں نامعلوم کیوں مجھے ایسا ہی لگتا ہے جیسے میں نے شاہ قبیلے والوں سے یہ سودا کر کچھ اچھا نہیں کیا میرے دل میں ایک عجیب سی گرہ پڑ گئی ہے شہباز انتاثف سے ہاتھ ملتے ہوئے پریشان کن لہجے میں گویا ہوئے کیسی گرہ سب فضول سوچے ہیں بڑے ہان ہم نے جو بھی درست کیا ہے کیوں بلا کو بیوی بچوں کے ہمرا کئی بار کراچی میں دیکھا ہے اس نے شادی کر لی تو کوئی انہونی بات نہیں ہوئی آپ نے بھی تو دوسری شادی کی یا نہیں وہ تو وقت اور تھا اب جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اتنی ہی تیزی سے خیالات تو ازحان بھی تبدیل ہو رہے ہیں اور فیلحال میں ان کی گیر مجود کی میں ورشا کے مطلق فیصلہ کر کے الجن کا شکار ہو گیا ہو مزید الجن وں آج انہیں تنس کی مار مار مارنے پر کمر بستا تھے تریف و تصیف کے پھول ہر کوئی اپنا حق سمجھ کر فخر افتحار سے سمیٹ لیتا ہے ذاتی حامی و نفس کی شر پسندی وں ترپردہ گلے خانم کی تریف ان کی زبان سے انہیں بھسم کرنے کے لیے کافی تھی ابھی دل میں لکھر وہ کچھ کہنا ہی چاہ رہی تھی کہ دروازے کو پھرپور ٹھوکر سے واہ کیا گیا تھا لکڑی کا بلیک کو منکش دروازہ پوری طاقت سے دوار سے ٹکرا کر کمرے میں دھماکہ سکر گیا تھا گلے جان اور شہباز ہان اپنی جگہ پر اختیار اچھل پڑے تھے یہ کیا طریقہ ہے گھر میں داخل ہونے اندر داخل ہوتے شمشیر خان سے شہباز ہان نے تیز لہجے میں کہا ورشا کہا ہے اس نے اس کا سوال نظر انداز کر کہ ان سے بھی زیادہ تیز اور سرد لہجے میں سوال کیا تم پوچھنے والے کون ہوتے ہو میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب مجھے چاہیے شمشیر خان باب سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو گلے جان اس کی آنکھوں میں ناشتی درندگی صفاقیت دیکھ کر دہل کر بولی تمہاری گود میں پرورش فائی ہے اس نے تمہاری تربیت بول رہی ہے اس کے لہجے میں شہباز ہان نے ایک اور تنس کا تیر پھینکا تھا میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے بابا جان تمہارے پاس گھر میں چہرنے کا وقت کب ہوتا ہے بچے تمہیں گھر والوں کی سنگت سے زیادہ عزیز رنگ برنگی زلیل و گھٹیا عورتوں کی قربت پسند ہے جن کے سنگ رہ کر تمہیں نہ دن کا معلوم ہوتا ہے اور نہ رات کی فکر اور نہ ہی یہ احساس کے گھر میں بھی کوئی تمہارا منتظر ہے یا نہیں اس کا گستاخ و بیلحاظ رویہ انہیں پہلی مرتبہ مشتعل کر گیا تھا منتظر ارے اس گھر میں میری کوئی حیثیت ہے کوئی کچھ سمجھتا ہے مجھے بہرحال میں اس وقت کسی ایسی الجن و بحث میں پڑھنے نہیں آیا میں یہ پوچھ رہا تھا ورشا کہاں ہے اس کا لہجہ حنوز اکڑو بدلحاظ تھا ارے بیٹھو تو صحی میرے بچے میرے لال زبردست خوش عبری ہے میرے پاس پہلے یہاں بیٹھ تو صحی گلے جانا نے آگے پڑھ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے راز دارانہ انداز میں کہا تو وہ ان سے بازو چھڑا کر مسہری سے فاصلے پر رکھی ایزی چیئر پر بیٹھ کیا موڈ اس کا پہلے سے ہی پگڑا ہوا تھا جلدی پر تیل ڈالنے کا کام شہ باز ہان کی بات دونے کیا تھا گلے جانا مسرور سے انداز پر بتا رہی تھی کہ لیکن نتیجہ ان کے گمان کے برعکس نکلا تھا سب سن کر شمشیر خان غم و غصے سے پاگل سا ہو گیا تھا زور دار ٹھوکر کیمتی چینی کے گلدان کو مارتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا یہ کیا 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 ہے یہ کس نے مشورہ دیا تھا اس طرح اس نے بارش کے قطروں کی طرح بکھر گئے ہوش میں آو شمشیر دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا شہباز خان نے کسی وحشی کی طرح بے کابو شمشیر خان کو با مشکل دونوں بازو وں کوئی بند نہیں کرے گا کیوں اپنے ساتھ ہمیں بھی رسوہ کرنا چاہتے ہو بابا جان اسے کابو کرنے کی کوشش میں بری ترہی ہاپ رہے تھے میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصل کیا تھا گلے جانہ آہستگی سے بولی سوچ سمجھ ہوں اگر آپ میں سوچ سمجھ نست میں سود کر پھول نہ سم رہی تھی بابا جان آپ نے بھی کچھ نہیں سوچ کیا ہو گیا ہے آپ کو کس طرح یہ فیصلہ کر لیا آپ نے میری سمجھ میں نہیں آرہا آپ نے نہ سوچ نہ سمجھ جو عددے نے کہہ دیا وہ آپ کرتے چلے گئی کبھی لے کی آن برادری کی حرمت شملے کی بلندی کسی کا بھی خیال نہیں کیا اس کے لہجے میں ایسا کچھ ضرور تھا جو شہباز خان جیسے زیرک نگاؤ معاملہ فہم شخص کا سر جھک سینے سے جا لگا تھا شمشیر خان کے بس میں ہوتا وہ اب ہی حویلی مسمار کر ڈالتا ہر شہ کو آگ لگا دیتا ہاک کر ڈالتا سب کچھ وہ جو خود کو نقابل تسخیر سمجھتا تھا اپنوں کے ہاتھوں شکست کھا بیٹا تھا بہت بلندی سے گرا تھا آپ کو پہلے بھی کہا تھا عورت کی ناقص اکل پر بھروسہ نہیں کیا کریں عورت صرف گھر میں گھر داری سمحال نے کی اہلیت رکھتی ہے دشمنوں کی دانش مندی شر انگیزی اس سے کس طرح مقابلہ کیا جاتا ہے اس کی سمجھ اس کی سمجھ سے واقف نہیں ہوتی اور سمجھتی ہیں خود کو اکل کل کی ماند اس نے ماں کی جانب دیکھتے ہوئے سخت فہمائش انداز میں کہا گولے جانا جو اس کی فطرت سے واقف ہو مزاج آشنا تھی بہت ہموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی ویسے بھی انہیں اب اپنی گلتی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا تم بھی گھر سے ایسے نکلتے ہو گویا دوبارہ گھر میں اب داخل ہی ہوگے بھڑا پے میں جوان اولاد باپ کے لئے اکل اور اپاہج پن کا اصا ہوتی ہے تم درست کہہ رہے ہو شاید میں بہت بڑا و کمزور ہو گیا ہوں جو اس عورت کے پلو سے کسی کنجی کی طرح بند کر رہ گیا ہوں اس وقت اس عورت کی حریصانہ طبیعت کے جانسے میں آ کر بلکل ہی اکل سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا نامالوم کیا ہو گیا تھا مجھے جو میں نے بلکل ہی کچھ سوچنا گوارہ نہیں کیا لیکن میرے اندر اس فیصلے کی غلطی کا احساس مجھے بے سکون کیے ہوئے ہے شہباز خان کے مسترب احساسات کو گویا شمشیر خان کی زبان مل گئی تھی وہ اس سے وقتی احتلاف بھلا کر اس سے محاطب ہوئے تھے لیکن اس وقت اس کی انہیں گھورتے ہوئے کہا تو وہ غصے سے وہ سے نکل گئی تھی شہباز خان اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے بابا جان میں اسے چھوڑوں گا نہیں شکست میں نے کبھی تسلیم نہیں کی کیا نام ہے اس کا آہا سارم اس نے گہرے انداز میں کچھ دیر سوچا پھر پرسوچ انداز میں گھر رایا جلدی نہیں جلدی نہیں اب بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی ہوگی ہم گلتی پر گلتی کیے جا رہی ہیں انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تیز لہجے میں کہا نہیں مجھ سبر انتظار کتی نہیں ہوگا ان جھیل سی گہری آنکھوں ہلے وہ پھول بہادے لہروں میں ایک روز کہیں ہم شام ڈھلے اس پھول کے بہتے رنگوں میں جس وقت لرستہ چاند چلے اس وقت کہیں ان آنکھوں میں اس گزرتے پل کی یاد تو ہو پھر چاہے عمر سمندر کی ہر موج پریشا ہو جائے پھر چاہے آنکھ دریچے سے پھر چاہے پھول کے چہرے پر ہر درد نمائی ہو جائے اس چیل کنارے پل تو پل وہ روپ نگر آباد تو ہو وہ ہسپتال سے گھر آیا تو ہسا پرسکون خوش تھا آج کئی ہفتہ بعد وہ پلاسٹر کی کیت سے آزاد ہو کر سٹک کے سہارے کی بنا اپنے قطبوں پر چل کر حویلی کی دہلیس عبور کر کے اندر داخل ہوا تھا حویلی مجیشن کا سما تھا بابا جانی اور بی بی جان کی خوشی دیدنی تھی صدقی اور خیرات دینے سے ان کے ہاتھ رکھ دینا تھے گلباز ہان اس موقع پر موجود نہیں تھے کسی ذریعی مسئلے کے باعث گاؤں سے باخر گئے ہوئے تھے وہ ہوتے تو سارم کے انکار کے باوجود بڑے یادگار فنکشن کا احتمام کرتے کیونکہ وہ بی بی جان اور بابا جانی کو سختی سمانہ کر چکا تھا وہ اس موقع پر کبھی نہیں مانتے اس کی کوئی دلیل کوئی جواز آف وائٹ کلف شدہ اگر پلا دیں تو دعاوں کی مستحق ہو جائیں گی وہ اس کے قریب آ کر گنگنا تحوا بولا صاف کیوں نہیں کہتے تمہیں تنہائی چاہیے وہ اپنی برابر میں بیٹھی ورشا کی جانب دیکھتے ہوئے مائنی ہیز لہجے میں شرارت سے بولی آہ بندہ اتنا خوش قسمت کہاں ہے سارم نے کن اکھیوں سے شہنیل کے میرون شلوار سوٹ پر شہنیل کا ہی ہم رنگ چادر نمار بٹا اڑھے نگاہ جھکائے بیٹھی ورشا کو دیکھ شوخی سے آہ بھری تھی اس کے انداز سے ورشا کے چہرے پر گھپڑا ہٹ سی چھا گئی تھی جب وہ بھی ایک کائیا تھا ورشا کے چہرے پر پھیلتی گبراہ سرا سیم کی اسے لطف سے دوچار کر گئی تھی بھابو کی پر تجسس پر اشتیاق نگاہوں کی سوال کو اس نے چلاکی سے موڑا تھا وہ مسکراتی ہوئی کافی بنانے چلی گئی تھی چائنہ روز کی مہک سے فضا موتر خوشکن تھی ورشا اس کی بے پاک و دہک نگاہیں اپنے چہرے پر محسوس کر کے سخت نروس ہو رہی تھی لب ہموش تھی نگاہوں کی سرگوش اسے سہمانے لگی تھی وہ خود سر تھی زدی نہ در اسے اپنی بولنس پر ازحد ناس تھا جو اب کرتے ہوئے خاصی سنجید کی سے کہا اس جسارت پر وہ بو خلا اٹھی تھی سینے میں دل کی رفتار تیز ہو گئی دھڑکنے یک دم ہی بے اتتال ہو گئی لبوں پر مہر ہموش کی باوجود لبوں پر مہر ہموش کی باوجود گزر رہی ہیں جو اندر قیامت رہا تھا لیکن موت کو بھی معلوم ہے وہ بہت دھرم بندہ ہو اتنی آسانی سے جان نہیں دوں گا سو وہ ایک کی لگا کر چلی گئی کے بعد میں نبٹ نہ ہے اور تمہاری خواہش ادھوری رہ گئی ہے بلکہ مراد بر آئی کے سٹک کا سہارا لینے پر مجبور ہو خوشک ہونٹو پر زبان پھیڑتے ہوئے آہستگی سے کہا اس کا ہاتھ بددستور اس کے ہاتھ میں تھا جس کو بڑے استحقاق سے اس نے تھام رکھا تھا ہا لیکن میں اس وقت تنس نہیں کر رہا سچ بات کہہ رہا ہوں تم سے براہ راست بات کہنا تنس میں شمار ہوتا ہے میں با اختیار با حیثیت کیوں نہ ہو اس کو یہ حق نہیں پہنچ تھا کہ وہ اپنی منمانی و ہر دھرمی حیثیت و مرتبے کے گھمڑ میں دوسروں کی پکڑیاں و عزت اپنے قتم و تل رون ڈالے دوسروں کی حرمت و ناموز کو حاق علود کر دے کسی کو اس قدر حاصل کرنا محبت نہیں کسی کو اس طرح حاصل کرنا محبت نہیں ہے مجھے اس طرح حاصل کر کے آپ مسرور شادا ہیں اپنی انا کے سرخ روئی و زد کو جید کا تاج پہنا کر آپ کو کوئی ندامت و شرمندگی نہیں ہے اس کے سپار لہجے میں تلخی اور دندی اود کر آئی درست کہا ہے کسی نے حسین چہرے کی کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہوتا ہے حسین و عقل کی صدا کسی حسین و عقل کی صدا کی دشمنی چلی آ رہی ہے اس کی بات مکمل اس کی مکمل بات سننے کے بعد وہ کہہ کہا لگا کر ہنس پڑا تھا ہاتھ چھوڑے میرا اس کے کہہ محسوس کر کے اسے اپنی سخت بہستی محسوس ہوئی تو اس نے ہاتھ چھوڑانے کی صحیح کی کیا جنبیوں کتنے باتیں کرتی ہو میرا میرا کی رٹ چھوڑو کوئی الہدگی نہیں ہے ہم میں لو تم میرا ہاتھ پکڑو میں تو تمہیں نہیں کہوں گا میرا ہاتھ چھوڑو اس نے ہنستے ہوئے اپنا بھاری اس کی جانب بڑھایا آپ تو ویسے بھی باہر ہیں ہاتھ پکڑنے اور پکڑانے میں جامعہ میں گزرے دنوں کے منظر اس کی نگاہوں میں گھومنے لگے جہاں وہ مختلف لڑکیوں کے ساتھ باہو میں باہر ڈالے ہاتھوں میں ہاتھ چکڑے نسبتا تنہا اس انسان گوشوں میں پایا جاتا تھا اور اس کی یہ حرکتیں ہی اس سے بدزن کیا رکھتی تھی اب بھی بے ساختہ اس کے موز سے جلب انداز میں فکریں نکلے تھے ہمیشہ وہ باتیں یاد رکھنے چاہئے جو باتیں ہمیں خوشی بکشتی ہوں سکون اور راحت فرام کرتی ہوں ایسی دیس ویسا بھیس کے مساتک چلنے کا عادی ہوں میں تم خوام ہا خود کو بھی چینس رکھتی اور مجھے بیٹی پریس کر دیتی ہو اس نے اس کے گرٹ بازو ڈال کر خود سے قریب کرتے ہوئے کہا اگر میں ایسا کریکٹر رکھتی تو اس نے خسمات ہوئے تڑھک کہا محبت انسان کو فراخ دل و وسط نگا بکشتی ہے مرد گمراہی میں گرتا ہے عورت اپنی وفا و محبت کی طاقت سے اسے سیدھے راستے پر لے آتی ہے اسے اس کے ہر گناہ سمیت قبول کرتی ہے تو کبھی ناسمجھی میں عورت بھی ڈگ مگا سکتی ہے ایسی عورت کی ناسمجھی و غلطیوں کو بھولا کر اس کے سر پر اپنے مردانگی و تحفظ کی چادر تھاپنا غیور و باہمیت مرد کی پہچان ہے اور میں ایسا کرتا اس کے سنجیدہ لہجے میں ستاکہ تو پخت گئی تھی کہنے اور کرنے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا دن اور رات میں ہے تمہیں سمجھانا اور یقین دلانا عبز ہے میں نے شکست مان نہیں لیکن اس قدر بد گمانی اور خود سری ہترناک شہر ہے تم حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو یہ جانو کہ تم کس وجہ سے یہاں ہو دانش مند انسان وہ ہی ہوتا ہے جو ہموشی رکس کرنے لگی تھی ورشا کو اپنے طرز عمل پر کتے افسوس نہ تھا ایک دم ہی زور دار آواز سے دروازہ کھلا تھا اور زرگون ہانم اندر داخل ہوئی تھی کب تک چھپا ہوگئی اس قاتل کی بہن کو مجھ سے اندر داخل ہوتی وہ چیخ کر سارم اندر داخل ہوتی حیران و پریشان سی رانی گول اسے وہاں دیکھ گھبرا گئی تھی سارم نے ان سے بھاپ اڑاتی کافی کا مگ لیتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا چاچی تم بھی میرے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے آج تو یہ میرے ہاتھ لگی ہے مجھ سے اسے ایسے چھپایا جا رہا تھا جیسے یہ لڑکی نہیں ہزانے کا نقشہ ہے اس گھر کا دستور بھی کتنا عجیب و انوکھا ہے اسے سروں پر بٹھایا جا رہا ہے سب بے غیرت و بے ضمیر ہو گئے ہیں اگر ہوتے غیرت مند اور سمجھے رانی گھر نے آگے بھڑ کر اس کے شولے اگلتے ہونٹو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اس کے ہونٹو سے نکلنے والے ایک ایک لفظ نے ورشا کہ احساسات سماتو بر جمی برف اس طرح پگلا ڈالی تھی گویا تیز آنچ جیسے پتھروں کو پگلا ڈالے اس کے سماتوں میں دھماکے ہو رہے تھے جسم میں سنسنی دوڑ گئی تھی وہ قاتل کی بہن تھی سبریس ہان کے قاتل کی بہن رانی گل پوری ترہیں وویلہ کرتی زرغون ہانم کو زبردستی گھسیٹ کر لے گئی تھی ورشا کیا ہوا سارم نے اس کی متوخش آنکھوں میں جھانگتے ہوئے نورمل انداز میں استفسار کیا وہ کیا کہہ رہی تھی اس نے کامتے لہچے حیرانگی سے پھٹی نکاحیں اس کے چہرے پر گھاڑتے ہوئے سوال کیا تھا بیٹھو پلیز اس وقت وہ بہت مسوم لگی کم سن خوف زدہ بچے کی مانن بے ضرر تنہا کسی امان کی تلاش میں سہمہ ہوا وجود اس نے مگ ٹیبل پر رکھ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر تسلی امیز لہچے میں کہا آپ مجھ سے کچھ نہ چھپائیں جو بھی سچ ہے مجھے بتائیں اس وقت وہ عجیب کیفیت میں تھی سارم کا لہچہ اس کی قربت اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ وہ کچھ محسوس ہی نہ کر رہی تھی اس پر ایک جنون سوار تھا ایک وحشت حاوی تھی بہت سے لفظ ذہن میں گڑ مٹ ہونے لگے تھی کیا ہوا بچے کیوں پریشان ہو رہے ہو رانی گل کے ہمرا بی بی جان خبرائی بو کھلائی سی تاقل ہوئی تھی زرگون ہانم کو بمشکل اس کے کمرے میں چھوڑ کر وہ بی بی جان کو صورتحال بتا کر اپنے ساتھ لے کر آ گئی تھی ورشا کو اس گھر میں آئے کچھ ہی دن ہوئے تھے اور رانی گل کو وہ ہموش گمسم رہنے والی بہت پسند آئی تھی اب بھی اس کی حراسو پریشان صورت ان سے دیکھی نہ گئی تھی اس لئے وہ بی بی جان کو بلا کر لے آئی تھی بی بی جان کوئی بات نہیں ہے آپ پریشان مت ہو ساری ان کی طرف بڑھ کر اتمران سے بولا تھا جبکہ انہوں نے اسے لپٹا لیا تھا میرا دل گھپرا رہا ہے یا اگ دم ہی بی بی جان چند بعد وہ دنیا و ما فی ہی ما سے بہبر ہو چکی تھی ارے یہ تو بے ہوش ہوگی بی بی جان پریشان لہجے میں گھبرا کر گویا ہوئی جبکہ ساری نے اسے قریبی صوفے پر لٹا دیا تھا رانی کن پالین لینے کمرے سے باہر گئی تھی بی بی جان آپ پریشان مت ہو کچھ نہیں ہوا اسے ابھی ہوش میں آجائے گی پریشان کیوں نہ ہو اگر یہ ہی گھر کے حالات رہے تو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اچھا ہے اسے جلد صورتحال کی سچائی کا احساس ہو جائے بھلا کب تک یہ سچائی سے بچ سکتی ہے تم اسے اپنے ساتھ کراچی لیا جو اس رہا یہ بھی سکون سے رہے گی اور گھر میں بھی بدمسکی پیدا نہیں ہوگی انہوں نے کچھ دیر سوچ کر کہا نہیں بی بی جان ابھی نہیں میں ابھی بزنس کے مطلق کچھ کورسز کے سلسلے میں ملک سے باہر جاؤں گا جب تک یہ میرے بچے جب تک بھڑی بہو اور زرگون ہانم اس سے جلا جلا کر مار ڈالیں گی سونا آگ میں جل کر ہی کندن بنتا ہے میری طرف سے ان کے دل میں ارمان پورے نہ ہوئے تھے اب میں انہیں مایوس نہیں کرنا چاہتا میری پرورش میں مورے نے بھی کچھ حق ادا کیا بڑے ہان گھر میں کیا تم آش لگا رکھا ہے آپ کی چاہیتی نے لگتا ہے جب سے بیٹی نے مو کالا کیا ہے اس وقت سے اس عورت کا دماغ خراب ہو گیا ہے گل ہانم آج کل گاؤں کی بچیوں کو بلا کر دین کی باتیں سمجھانے لگی تھی ان کو نیک اور اچھی باتوں کا درست دیتی نماز ادا کرنے کے فائد قضا کرنے کا عذاب اور بھی دوسرے بے شمار ایسے درست تھے جن کی تبلیغ کی اس وقت اشت ضرورت تھی وہ بہت نرم لہجے میں میٹھے اور اپنایت بھرے انداز میں بچیوں کو سمجھاتی تھی کم ارسے میں لڑکیوں کے علاوہ ان کی ماں بھی وہاں آنے لگی تھی گل حنم اپنا دو خن لمحوں میں بھول جائے کرتی تھی یہ وقت انہیں اپنی زندگی کا حسین ترین حصہ لگتا تھا اور گلے جانہ کو ان کی یہ مصروفیت اور اتمنان سکون ایک آنکھ نہ بھا رہا تھا پہلے پہل تو انہوں نے حسبی عادت ان کو باس رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر وہ اب کہاں ان کو ہاتھ ملاتی تھی ورشا کے ساتھ ہونے والے ظلم نے ان کی ممتہ کو ندر اور مضبوط بنا دیا تھا اب ان سے کسی سمجھوتے پر وہ راضی نہ تھی گلے جانہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے لیکن وہ اب بھی خود کو غلط کہنے پر راضی نہ تھی میں نے کچھ کہاں ہے ہاں آپ سے وہ ہنوز انہیں اہبار میں گم دیکھ کر ان کے قریب آکر تنزیہ خوشک لہجے میں بولی تھی اپنے مسئلے خود نبٹاؤ میرا تماغ مت چٹو وہ غصے سے انہیں چھٹک کر بولے ارے آپ تو مجھے اس طرح ڈانٹ رہے ہیں جیسے میں اس حویلی کی مالکن نہیں ہوں گھٹیا بھکار انہو چل کر ہاک ہو گئی سبز کہوا لے کر ہو انہوں نے جان چھوڑانے والے انداز میں صحاویہ تم کہوا نہیں بناؤ گی صحاویہ نے ہرانگی سے ان کی جانب دیکھا تھا مجھے نہیں اس کے باپ کو طلب ہو رہی ہے تم سے کہا گیا ہے لہٰذا تم خود بنا کر لے جاؤ وہوہ ملانی صاحبہ روز ان جاہل گوار عورتوں کو بلا کر بڑی کتابیں سناتی بہت دین کی باتیں بتاتی ہاون مجازی ہاون مجازی ہدا ہوتا ہے ہاون کو خوش رکھنے والی عورت جنت میں جائے جو بیوی ہاون یہ حکم کو نہیں مانتی اس پر فرشتے لانت بھیجتے ہیں اللہ ناراض ہو جاتا ہے ان کے واسطے یہ سب کم فرض ہیں تمہاری اولاد اور تم ان باتوں سے آزاد ہو نہیں نہ میں اپنے حقوق و فرائض سے بہہرا ہوں اور نہ میری اولاد بے عدب و نافرمان ہے لیکن اس کا باپ اور میرا حامون مجھے حکم دیتا تو کبھی خواب میں بھی ایسی بات نہیں ہوتی یا تم نے ہمیں اپنا سمجھا ہوتا تو مجال نہیں تھی انکار کی لیکن بات یہاں بیوی اور بیٹی کے فرض کی نہیں ایک بے رحم اور سنگ دل عورت کی ہر دھرمی کی ہے تمہارے ہر ظلم ہر ستم کو میں پرداشت کر گئی اپنے اندر کی عورت کو میں مار ڈالا تھا مگر افسوس عورت تو مر گئی لیکن ماں نہ مر سکی تین ماں کا عرصہ بہت سیرت سے گزرا تھا اور اس قلیل عرصے میں چند دنوں بعد ہی اسے اپنی جذبات دی ہماقت و بے وقفی کا احساس ہر ہر لمحے ہوا تھا اس نے جسے ایک مکمل انسان انسانیت و شرافت کا پیکر سمجھا تھا وہ جلد ہی اپنی اصلیت و خباست پر اتر آیا تھا اس کی ذات کی وہ پستیاں غلاست اسے متوہش و حراسہ کر گئی تھی شمشیر خان کی حاضر اس نے باپ سے زیادہ چاہنے والے چچوں کو بیست کیا تھا ان کی غیرت و محبت کو ٹھوکر مار کر چلی اپنے نے کس قدر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کتنی اس کی دیوانگی سے نالات تھی چچا جان نے بھی ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ شمشیر خان کے سہر سے آزاد ہو جائے لیکن وہ باشاور اور عالی تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود کسی کم عمر لڑکی کی طرح ناسمجھو احمق بن گئی تھی محبت تو بے خودی کا طفان جذبات میں کچھ اس طرح برپا ہوا تھا کہ وہ وقتی طور پر سب کچھ ہی بھلا بیٹی تھی اب سب یاد آیا تو وقت گزر چکا تھا بے رحم و بے پروا وقت بھلا کبھی کسی کے لیے رکا ہے طفان پچتاووں کی گریفت آنسووں کی روانی جہاں اس کے رخصاروں پر مسکن بنا چکی تھی جمشیر خان کی آیاش فطر ادرنگین مزاجی کب تک اس سے محفی رہ سکتی تھی وہ مرد تھا احلاق بخت و برت کردار اس سے اس کی دلی رنجید کی اور احساسات کی بلکل پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی اس نے اس سے بچنے یا پشیدہ رہنے کی سعی کی تھی آج بھی وہ پورے ایک ہفتے بعد آیا تھا اسے دیکھ کر کائنات بیپر اٹھی تھی میں کہا گیا تھا کیوں گیا تھا یہ سوال آج تک میری ماں کو مجھ سے پوچھنے کی حمد نہیں ہوئی تو دو ٹکی کی عورت مجھ سے پوچھتی ہے میں کہا گیا تھا اس کے اس تفسار پر وہ گیس و غصب سے تھاڑا تھا آپ آپ کی انداز میں بات کر رہے ہیں آپ کی ماں آپ سے بے پروائی کا مظاہرہ کر سکتی ہے لیکن میں نہیں کیونکہ میں بیوی ہوں میرا پریزنٹ فیوچر آپ سے وابستہ ہے وہ اس کے حکارت امیس رویے پر ششتر رہ گئی تھی اوقات میں رہو اپنی تم جیسی ہزاروں عورتیں میری زندگی میں آکر نکل گئی مجھے ان گھٹیاں عورتوں کی لسٹ میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں باباکار طریقے سے آپ کی زندگی میں شامل ہوئی ہو مجھ سے محبت کا دعویٰ تھا مجھے محبت کا دعویٰ تھا یا تم خود پکے ہوئے پھل کی طرح میری اگوش میں گرنے کو بھی قرار تھی شکر کرو عادت کے برحلافتوں میں اپنا نام دیا ہے ورنہ شمشیر خان کے لئے کسی لڑکی کو حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور یہ بھی تمہاری خوش بختی ہے کہ تم ابھی بھی یہاں نظر آ رہی ہو ورنہ شمشیر خان ایک دفعہ کے بعد کسی عورت کو پرداشت نہیں کرتا مجھے کلیوں سے عشق ہے پھولوں کو پسند نہیں کرتا اس کا لہچہ نہ حیط تم تخین امیز و تہکرانہ تھا کائنات بلکل ساخت ہو گئی تھی اسے اپنے خسن اس کے عشق پر بہت فخر و گرور تھا وہ کیا کہہ رہا تھا کتنا زلط امیز تھا سب اہ اتنی جلدی تو آرٹیفیشل جلری سے بھی کلر نہیں اترتا جتنی جلدی آپ نے خود پر چڑھایا ہوا مکرو فریب کا لبادہ اتار پھینکا ہے کچھ دیر بعد وہ خود پر کابو پا کر پھولی مجھے بک بک سننے کی عادت نہیں اگر اس گھر میں رہنا چاہتی اس نے بہتے آنسو صاف کر کے ایک عظم سے سوچا تھا جبکہ شمشیر خان بے حبر سوچ چکا تھا کسی کو کیا بتائیں ہم کے کسی کو کیا بتائیں ہم کے ہم کیسے ہیں ہم ایسے ہیں جیسے کہ جلا ہوا وجود جیسے تازہ زخم جیسے دکھا ہوا دل جو ہوا سے بھی دکھ جائے اور شب نم سے بھی جیسے کوئی حالی لوٹائی گئی دعا جیسے کوئی ہجر کی رات جس کی کوئی سہر نہ ہو جیسے کوئی عد گن ہارا آگہی ایک مسلسل عذاب ہے کس قدر بے فکر پرسکون ہوتی ہے جب ہم اس چار حرفی لفظ آگہی سے ناشنا نواقف خود کو مظلوم اور ظالم کو ظالم سمجھتی رہی تھی حالات کی صدم ظریفی وقت کی بیرخی اور اپنے ہی بھائی کے ظلم کا احساس نہ کر سکی تھی وہ آنکھے کان تماغ شعور پر اس نے پہرد بٹھا دیئے تھی اپنی اناکی شکست اس سے برداشت ہوئی تھی اور اور شبندگیوں نے کہیں کانا رکھا تھا کس قدر روشن ضمیر انصاف پسند نیک لوگ تھے کہ محس اسے ظلط اور اسفائی سے بچانے کی حاطر اس گھر کی بہو بنا کر رائے تھے جس گھرانے کی خوشیوں کو جسنے والا اس کا بھائی تھا اس نفس نفسی خود غرزی خود پرستی کے دور میں جب سگ بھی رشتے دور ڈالتی ہیں حلوس پامال کرتے ہیں وفا پرستی پر بے رخی اور بے سباتی کو ترجیح دی جاتی ہے ایسے بے محر سنگ دل وقت میں انسانیت اور احلاقیات کی مشلحات میں اس کی طرف بڑھے تھے اسے اپنے سگوں سے بڑھ کر عزت و مان دیا تھا اس ستم گھر تو تششم وقت میں اس قدر وز عدار احسار پسند رحم دل و ماف کرنے کا بلند حوصلہ اور عالی ظرف رکھنے والے لوگ مجود سلامت تھے اور شاید ایسے نیک و فرشتہ صفت لوگوں کے بابرکت و پاک باطن کے باعث گناہوں کی دلدل میں غرق نافرمانیوں کی علودگی سے سیاہ دنیا ابھی بھی قائم و دائم ہے بی بی جان اور شیری گل سے بے حد اسرار کر کے اس نے ساری صورتحال معلوم کر لی تھی ساری اسی دن اسے ملے بغیر کراچی چلا گیا تھا جہاں سے ایک ہفتے بعد وہ مغربی ممالک کے چور پر نکل گیا تھا وہ سنجید کی سے بزنس اسی سلسلے میں وہ باہر کے ملکوں کے تجارتی رجحان کی چھان پھین کے لیے نکل گیا تھا لیکن اسے لگ رہا تھا کہ وہ اسے دامن بچا کر گیا ہے شاید وہ حفا تھا اس اس کی غیر مجودگی اسے اپنی فضول احمقانہ زیادت اور بدتمیزیوں کا احساس دلاتی رہی اور وہ خود کو کم سے کم تر سمجھ لگی وہ بدکردار اور چھوڑا شخص جس کو کبھی اس نے قابلے اتناہ نہ جانا تھا اب بہت معتبر و عظیم نظر آنے لگا تھا اور کیوں آتا بہت سبر و تحمل آلہ ذرفی اور برد باری سے اس نے اس کی نفرت تظلیل و تزہیق حتہ کمیز گفتگو پرداشت کر کے ثبوت دیا تھا کہ وہ بھی اس آلہ و نجیب الترفین ہاندان کا باوکار و باہمیت مرد ہے اپنی دسترست میں آنے والی شہ بھی جس کے لئے ممنوع تھی ورشہ یقدم ہی ازحد احسان اور نوازش کے زیر بار خود کو سمجھ لگی تھی زمیر کا بوج احساسات کی گرانی اس سے برداشت نہ ہوئی اور بہت ہموشی سے اس نے ہتھیار ڈال دیئے تھے گلزیبہ اور زرگون کے سامنے اپنے بھائی کے قاتل ہونے کا ازالہ اس سے سالہ وہ ہرگز نہ کر سکتی تھی کہ مرد کے مردے زندہ کرنا ناممکن بات ہے سو ان ماں بیٹی کی گالیاں تانے کو اس نے سب ہموشی سے سنتی تھی انا عزت نفس خودداری ہر جسپے کو اس نے کچھل دالا تھا اپنا آپ راکھ کر لیا تھا گو کہ بی بی جان شیری گل اس کا بہت حیال رکھتی تھی لیکن ایک ہی حویلی میں رہتے ہوئے وہ دن میں کئی مرتبہ ان دونوں سے ٹکراتی تھی اور جواب میں ہر بار ہی وہ دل کی بھڑاس نکالا کرتی تھی کیا سوچ رہی ہو بچے چائے پی ہو تھنڈی ہو جائے بی بی جان کی نرمو محبت سے چور آواز اسے خیالوں کی دنیا سے کھینچ لئی تو اس نے گہرا سانس لے کر مگ تھاما یہ سوچے ہی تو انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں بی بی جان ورنہ انسان بیچارہ تو خاصہ بے اختیار اور بے بس بندہ ہے اس نے دھی میں سے مسکرا کر کہا سچ ہے لیکن رب کے ہر کام میں مسئلحت ہوتی ہے اگر انسان کو سارے اختیارات حاصل ہو جائیں تو دنیا کب کی فنا ہو چکی تھی کسی کو کھانے پر اختیار ملتا کسی کو پانی پر کسی کے اختیار میں روزی ہوتی کسی کے اختیار میں رسک تو بچے لوگ اپنی بڑائی کے زم میں ایک دوسرے کو سسکا سسکا کر مار ڈالتے بلکل ٹھیک کہا بی بی جان آپ نے اب جیسے سارم کے اختیار پہ ہیں اپنی مرضی کرنا تو دیکھیں وہ کتنے اتمنان سے دو مہینے سے ملکوں ملکوں کی سیر کر رہے ہیں نہ آپ کی اور بابا جان کی فکر ہے اور نہ ہی گھر اور گھر والوں کا خیال ہے ایسا بھی بھلا کوئی کرتا ہے اور اگر جانا ہی تھا تو ورشہ کو بھی ساتھ لے جاتا گل شیری ان کے قریب بیٹھتے ہوئے گفتگو میں حصہ لینے لگی وہ تو ہے سطحہ کا بے اس کا یہ رویہ بلکل نہیں چلے گا اس نے مسکراتے ہوئے اپنا یہ بھرے اور پر احلوس لہجے میں ورشہ کے طرف دیکھتے ہوئے کہا سن رہی ہو بہو بے جان کے نیک ارادے شیری گول کے شرارتی لہجے پر وہ مسکرات رہ گئی Bon listeners this was the end of the اگر سگیر احمد novel چان گگن اور چاندني episode 8 so please 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 listeners don't forget to like comment share and subscribe my channel and also press the bell icon for more updates please listeners subscribe my